آگے سبق دیکھئے بھئی صاحب کافیہ نے کلمہ کی تعریف کی تو گزشتہ سبق میں اس کلمہ کی تعریف میں سے جو لی معنن کی قید آئی تھی اس کے بارے میں شارح جامی نے آپ کو بتلایا اور آپ کو بتلایا کہ معنی کہتے ہیں ما یقصد بشئین وہ چیز جس کا ارادہ کیا جائے کسی دوسری چیز کے ذریعے وہ چیز جس کا کسی چیز کے ذریعے ارادہ کیا جائے یعنی مقصود بشئے جو چیز ہو اس کو معنی کہتے ہیں معنی کہتے ہیں اور بتلایا تھا آپ کو کہ یہ جو معنی لفظ ہے یہ عنا یعنی عنایت سے ہے یعنی یہ ناقص ہے عنا یعنی عنایتا اور عنا یعنی عنایتا کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا جیسے قصدہ یقصد قصدن کا کیا معنی ہے ارادہ کرنا تو یہ عنا یعنی عنایتا سے ہے اور یہ جو معنی یہ سیغہ ہے یا تو یہ اس میں ظرف کا سیغہ ہے یا یہ مصدر میمی ہے یا اس میں مفعول کا سیغہ ہے تو یہ چاہے ظرف کا سیغہ ہو یا مصدر میمی ہو دونوں صورتوں میں اس کا وزن مفعل ہے بھئی کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ یفعل کا ظرف کیا آتا ہے مفعل آتا ہے سوائی کس کے ناقص سے یعنی ناقص سے مفعل نہیں آئے گا بلکہ مفعل آئے گا اور عنا یعنی بھی ناقص ہے تو لہٰذا اس سے بھی جو اس میں ظرف کا سیغہ آئے گا وہ کیا آئے گا مفعل آئے گا تو چاہیے اس کو مصدر میمی شمار کریں تب بھی اس کا وزن مفعل ہے اور اگر ظرف کا سیغہ شمار کریں تب بھی اس کا وزن مفعل ہے بھئی مفعل تو اگر یہ اس میں ظرف کا سیغہ ہو تو پھر یہ بمعنی مقصد کے ہے قصد یقصد کا معنی ارادہ کرنا مقصد جائے قصد ارادے کی جگہ یعنی وہ جگہ جس کا ارادہ کیا جائے اسی طرح معنن کا بھی کیا معنی وہ جگہ جس کا ارادہ کیا جائے تو یہ اس میں ظرف ہے مثلا لفظ کے ذریعے معنی کا ارادہ کیا جاتا ہے لفظ کے ذریعے کس کا ارادہ کیا جاتا ہے تو لفظ ایک چیز ہے اور معنی دوسری چیز ہے اور لفظ کے ذریعے کس کا ارادہ کیا معنی تو اس معنی کو گویا محل مجازن کہہ دیا اس کو مجازن کیا کہہ دیا کہ یہ محل ہے یہ وہ جگہ ہے جس کا ارادہ کیا گیا ہے مثلا میں نے زبان سے کہا زیدن اور آپ کے ذہن میں زید کی صورت آگئی تو لفظ زید نے کس پر دلالت کی ذات زید پر توجہ ہے لفظ زید نے کس پر دلالت کی ذات زید پر تو زید ہوا دال اور زات زید کیا ہوئی مدلول تو اس مدلول کو گویا مجازن محل کہہ دیا کہ یہ محل قصد ہے یعنی اس کا ارادہ کیا گیا ہے میں نے زید کی ذریعے کس کا ارادہ کیا ذات زید گویا یہ جو ذات زید ہے یہ محل قصد ہے میرا اس جگہ کا میں نے ارادہ کیا ہے اس چیز کا ارادہ کیا یعنی اس جگہ کا میں نے ارادہ کیا ہے یہ میرا محل قصد ہے تو گویا اس معنی کو مجازن کیا کہہ دیا محل کہہ دیا مجازن تو یہ محل قصد ہوا یعنی جس کا ہم نے ارادہ کیا ہے اور جبکہ اگر یہ مصدر میمی ہو تو اس صورت میں بھی اس کا وزن مفعل ہے اور پھر یہ معنی اسم مفعول کے ہے یعنی معلوم ہوا مفعل بمانے معنی کے ہے کیونکہ عنا یعنی عنایتاً اس میں مفعول کا صغہ کیا آتا ہے معنی جیسے رمائیر می سے مرمی آتا ہے تو یہ مصدر ہے معنن اور کس معنی میں ہے مفعول یعنی معنی کے معنی میں ہے یعنی وہ چیز جس کا ارادہ کیا جائے مفعل مصدر ہو تو کیا معنی ارادہ کرنا لیکن یہ مصدر قسمانہ میں ہے معنیون وہ چیز جس کا ارادہ کیا گیا تو دیکھو میں نے لفظ زید بولا اور ذات زید کا میں نے ارادہ کیا تو وہ ہے معنیون جس کا ذات زید کیا ہے معنیون ہے جس کا ارادہ کیا گیا ہے بس اردو شروحات کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ چاہے اس کو ظرف کا سیغہ بنائیں چاہے مصدر کا سیغہ بنائیں دونوں صورتوں میں دونوں صورتوں میں یہ بمعن المفعول ہے دیکھئے کتاب پر ذرا عبارت فَهُوَ اِمَّا مَفْعَلٌ اِسْمُ مَكَانٍ بِمَعْنَ الْمَقْصِدِ اَوْ مَصْدَرٌ مِمِيٌ بِمَعْنَ الْمَفْعُولِ توجہ ہے تو بعض اردو شروحات والوں نے کیا کیا بِمَعْنَ الْمَفْعُولِ کو دونوں سے جوڑ دیا کہ یہ اس میں مکان یعنی ظرف کا سیغہ ہو تب بھی یہ بمعن مفعول کے ہے اور یہ مصدر میمی ہو تب بھی یہ بمعن مفعول کے ہے حالانکہ یہ درست نہیں یہ بمعن المفعول کا تعلق صرف مصدر سے ہے جب مصدر ہو تو یہ کس معنی میں ہے اس میں مفعول کے معنی میں ہے جب ذرخ ہو تو پھر یہ اس میں مفعول کے معنی میں نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے کیونکہ دونوں کا الگ الگ معنی بیان کر دیا شارح جامی نے دیکھو بھئی فَهُوَ اِمَّا مَفْعَلٌ اِسْمُ مَقَانٍ بِمَعْنَ الْمَقْصِدِ یعنی یہ کس معنی میں ہے مقصد کے معنی میں ہے اور جب یہ مصدر میمی ہو تو بِمَعْنَ الْمَفْعُولِ پھر یہ کس معنی میں ہے یہ مفعول کے معنی میں ہے تو دیکھو دونوں کے لئے الگ الگ معنی بقاعدہ بیان کر رہے ہیں معلوم ہوا کہ یہ جب یہ مفعول اس میں ظرف کا سیغہ ہو تو پھر اس کو مفعول کے معنی میں لینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس معنی ہی کو مجازن کیا کہہ دیا محل کہہ دیا محل قصد کہہ دیا تقریر سمجھ میں آگئی اور تیسرا احتمال یہ تھا کہ مخفف ہے معنیوں کا یعنی یہ اصل میں ہے ہی اس میں مفعول کا سیغہ پھر اس میں تخفیف کر دی گئی معنیوں کو معنن بنا لیا کس طرح؟ کہ نون کے کسرہ کو کس سے بدل دیا؟ فتحہ سے اور یا پر سے شد کو ختم کر دیا تشدید ختم کر دی تو کیا بن گیا؟ معنیوں پھر یا متحرک ما قبل فتحہ اس کو کس سے بدلا؟ علف سے تو علف بھی ہے اور آگے تنمین کا نون بھی ہے تو کیا بن گیا؟ معنان علف بھی ساکن نون بھی ساکن اجتماع ساکنین آیا اور اگر اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی آئے اور اول مدہ ہو تو اس کو گھرا دیتے ہیں تو کیا بن گیا؟ معنان تو تین احتمال ہیں یا تو یہ اس میں ظرف کا سیغہ ہے بمان مقصد کے یا یہ مستر امیمی ہے بمان اس میں مفعول کے یا یہ خود ہی اس میں مفعول کا سیغہ ہے بات سمجھ میں آگئی؟ اچھی طرح اس کے بعد پھر اشکال ہوا تھا کہ بھئی پیچھے ذکر آیا تھا وضع کا اور آگے ذکر آیا لِمَعْنَن کا وضع کہتے ہیں تخصیص شئئن بی شئئن ایک شئئ کو دوسری شئئ کے ساتھ خاص کرنا اور کس چیز کی وضع کی بات ہو رہی ہے لفظ کی وضع کی الْقَلِمَةُ لَفْزُنْ وُزِعَةِ کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو اور لفظ کو تو وضع کس کے لیے کیا جاتا ہے معنی کے لیے توجہ ہے لفظ کو وضع کس کے لیے کیا جاتا ہے معنی کے لیے تو یہ الْقَلِمَةُ لَفْزُنْ وُزِعَةِ وضع کا ذکر آیا پیچھے اور کس چیز کی وضع کی بات ہو رہی ہے لفظ کی وضع کی بات ہو رہی ہے اور لفظ کو کس کے لیے وضع کیا جاتا ہے معنی کے لیے تو معلوم ہوتا تخصیص شئین بشئین کے اندر جو ایک شئے کو دوسری شئے کے ساتھ خاص کرنا ہے اس میں شئے ثانی سے معنی مراد ہے کیا مراد ہے کیونکہ لفظ کو کس کے لیے خاص کیا جاتا ہے معنی کے لیے تو جب معنی خود ملحوظ ہے وضع کے اندر تو پھر اس کو الگ آگے لمعنن ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے بھئی معلوم ہوئے لمعنن کا لفظ زائد ہے بیکار ہے کیونکہ وضع کے اندر ہی معنی ملہوز ہے تو اس کا جواب دیا تھا کہ بھئی یہاں جب لمعنن آگے خود ذکر ہے تو ہم وضع کو خالی کر لیں گے معنی سے بھئی وضع کو کیا کر لیں گے تو اس کو کہتے ہیں تجرید ایک لفظ کو ایک معنی سے خالی کر لینا تو وضع کو بھی معنی سے خالی کر لیا اور وضع کا کیا معنی کر لیں پہلے تھا تخصیص و شئین بشئین اس بشئین ثانی کو ختم کر دو تو گویا وضع ہوا تخصیص و شئین وضع کا معنی صرف کیا رہ گیا تخصیص و شئین ایک شئے کو خاص کرنا بھئی کس چیز کے ساتھ خاص کرنا آگے لمعنن آ گیا کس کے ساتھ خاص کرنا معنی کے ساتھ خاص کرنا تو اب دیکھا جب تجرید ہوئی اب معنی کا ذکر بیکار نہیں کیونکہ اب وضع کے اندر معنی ملحوظ نہیں اس کا معنی صرف کیا کر لو تخصیص و شئین اور بشئین کی جگہ کیا لے آئے بشئین سے خالی کر دیا اور اس کے جگہ پھر لمعنن لے آئے اچھا اس پر پھر اشکال ہوا کہ لمعنن الیدہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی جب وہ وضع کے اندر ملحوظ تھا اسی سے کام چلا لیتے بجائے اس کے کہ اس کو معنی سے خالی کیا اور پھر معنی کو الیدہ لے کر آئے یہ تو بات لمبی ہو گئی حالانکہ مطن تو مختصر ہوتا ہے تو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جتنی قیدیں ہیں کلمہ کی تعریف میں لفظ کس کے درجے میں جنس کے درجے میں وضع کس کے درجے میں فصل لیمعنن بھی فصل اور مفرد بھی فصل تو ان میں سے ہر ایک فصل ہے تو صاحب کافیہ جو ہے وہ بتلانا چاہتے تھے کہ لیمعنن کیا ہے فصل ہے اس کے ذریعے حروف تحجی کو خارج کرنا چاہتے تھے کیونکہ حروف تحجی کو معنی کیلئے وضع نہیں کیا جاتا بلکہ ان کو ترکیب کی غرص سے وضع کیا جاتا ہے تو اگر یہ لیمعنن کو الیدہ ذکر نہ کرتے تو لیمعنن کا فصل ہونا معلوم نہ ہوتا اب لیمعنن باقاعدہ ذکر ہو گیا اب پتہ چل گیا کہ یہ فصل ہے اور اس کے ذریعے کس کو نکالنا مقصود ہے حروف تحجی کو نکالنا مقصود ہے اور نیز دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اس معنی کی صفت وہ مفرد لانا چاہتے تھے تو اگر وضع کے اندر جو معنی تھا اسی کو برقرار رکھتے تو وہ تو معنی وضع کے اندر تھا اس کی صفت تو مفرد نہیں لائی جا سکتی تھی تو جب معنی کو الیدہ ذکر کیا تو آگے اس کی صفت مفردین بھی لانا ممکن ہو گیا تو دو فائدے ہو گئے اس سے بھئی معنی کا فصل ہونا بھی تو جب وضع کی قید آئی وضع کی قید آئی تو اس کے ذریعے محملات بھی نکل گئے محمل لفظ اس کو تو کسی معنی کے لئے وضع نہیں کیا گیا ہوتا اور اسی طرح اس کے ذریعے وہ الفاظ جو دلالت بھی تبع کرتے ہیں طبیعت کے اعتبار سے دلالت کرتے ہیں بمقتضاء طبیعت کے دلالت کرتے ہیں ایک چیز پر وہ بھی خارج ہو گئے کیونکہ ان میں بھی وضع نہیں ہے اور پھر میں نے یہاں پر آپ کو دلالت کی تفصیل بیان کی تھی کہ دلالت کہتے ہیں کہ ایک شے سے دوسری شے کا پتا چل جائے دھوئے کو آپ نے دیکھا تو آپ کو آگ کا پتا چل گیا یہ کیا ہے دلالت دھوک کو آپ نے دیکھا تو سورج کے طلوع ہونے کا آپ کو پتا چل گیا یہ کیا ہے دلالت کمرے کے اندر بیٹھے ہیں باہر سے لوگوں کے بولنے کی آواز آئی آپ کو پتا چل گیا کہ باہر لوگ ہیں یہ کیا ہے دلالت چل گیا ذات زید کا یہ کیا ہے دلالت تو دلالت جس میں وہ چیز جس کے ذریعے پتا چلے اس کو کہتے ہیں دال اور دوسری چیز جس کا پتا چلے اس کو کیا کہتے ہیں مدلول کہتے ہیں تو دلالت کی تقسیم کرتے ہیں علماء دال کے اعتبار سے کہ دال کبھی لفظ ہوگا کبھی غیر لفظ جیسے میں نے زید کہا زبان سے زید کہا زید ایک لفظ ہے اور آپ کے ذہن میں ذات زید آگئی اس کی صورت آگئی اور کبھی دال غیر لفظ ہوتا ہے جیسے دور سے آپ نے دھوان دیکھا آپ کو آگ کا پتا چل گیا کسی نے زبان سے ایک لفظ نہیں کہا لیکن پھر بھی آپ کو آگ کا پتا چل گیا تو یہاں دال جو دھوان ہے وہ غیر لفظ ہے تو دال کبھی لفظ ہوتا ہے اور کبھی غیر لفظ پھر چاہے دلالت لفظیہ ہو چاہے دلالت غیر لفظیہ ہو دونوں جو ہیں تین تین قسم پر ہیں یا تو وہ دلالت وضعیہ ہوگی یا تبعیہ ہوگی یا عقلیہ ہوگی دلالت وضعیہ وہ جس میں وضع کا دخل ہو یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے خاص کیا گیا ہو مقرر کیا گیا ہو خود بخود دلالت نہ ہو جیسے آپ نے سرخ اشارہ دیکھا اور گاڑی روک دی دیکھو یہ سرخ اشارہ یہ کیا خود بخود گاڑی روکنے پر دلالت کرتا ہے یا اس کو باقاعدہ اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے باقاعدہ اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے مقرر کیا گیا ہے خود بخود اس کو دیکھنے سے یہ کسی کو جس کو پتا نہیں ہوگا اس کو یہ علم نہیں ہو سکتا سرخ اشارہ دیکھ کر کہ اب گاڑی روکنی ہے بھئی تو لہٰذا دلالت جو ہے اس میں اگر وضع کا دخل ہو یعنی تخصیر مقرر کرنے کا اور متعین کرنے کا دخل ہو تو اس کو دلالت وضعیہ کہتے ہیں جیسے لفظ زید کو ذات زید کے لیے اس کے والدین نے مقرر کیا ہے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے والدین اس کا نام رکھتے ہیں گویا اس نام کو اس کے لیے مقرر کر دیتے ہیں تو یہ ہے وضع تو جس دلالت میں وضع کا دخل ہو اس کو دلالت وضعیہ کہتے ہیں اور ایک دلالت طبعیہ ہے دلالت طبعیہ وہ ہے جس میں طبیعت کا دخل ہوتا ہے وضع کا دخل نہیں بلکہ طبیعت دال کو وجود دیتی ہے اور اس سے دوسروں کو مدلول کا پتا چلتا ہے مثلا ایک شخص ہے اس کو کسی بات پر شرمندہ ہونا پڑا کوئی بات ایسی پیش آئی جس پر وہ شرمندہ ہو گیا اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تو دیکھو یہاں میں نے بتلایا تھا دلالت طبعیہ کے اندر جو طبیعت ہوتی ہے پہلے اس کو مدلول پیش آتا ہے اور پھر وہ مدلول جو ہے اس کی وجہ سے طبیعت دال کو وجود دیتی ہے تو یہاں پر بھی اس شخص کو پہلے شرمندگی پیش آئی شرمندگی کا اسے سامنا کرنا پڑا اور اس شرمندگی کی وجہ سے اس کی طبیعت نے چہرے کو چہرے کو کیا کر دیا سرخ کر دیا اور اس چہرے کی سرخی سے دوسروں کو بھی پتا چل گیا کہ اس کو کیا پیش آئی ہے شرمندگی پیش آئی ہے یا جیسے کسی شخص کا جو ہے خوف کی وجہ سے رنگ زرد ہو گیا تو دیکھو پہلے اس کو خوف پیش آیا اور پھر اس خوف کی وجہ سے اس کی طبیعت نے چہرے کا رنگ کس طرح کر دیا زرد رنگ کا کر دیا اور اس سے دوسروں کو بھی پتا چل گیا کہ یہ ڈر گیا ہے اس کو کوئی خوف پیش آیا ہے تو لہٰذا یہ جو دلالتِ طبعیہ ہے اس میں یہ جو دال ہے اس کو طبیعت وجود دیتی ہے تو پہلے طبیعت کو مدلول پیش آتا ہے لیکن کسی کو پتا نہیں کسی کو پتا نہیں اس کو کیا پیش آیا ایک شخص کو مدلول پیش آیا پھر طبیعت نے کس کو وجود دیا دال کو اور پھر دوسروں کو بھی مدلول کا پتا چل جاتا ہے تو دلالت میں اگر وضع کا دخل ہو تو اسے دلالتِ وضعیہ کہتے ہیں اگر طبیعت کا دخل ہو تو اس کو دلالتِ طبعیہ کہتے ہیں اور اس کے علاوہ باقی جتنی دلالتیں ہیں ان کو دلالتِ عقلیہ کہتے ہیں وہاں عقل دلالت کرتی ہے وہاں عقل دلالت کرتی ہے ایک چیز سے دوسری چیز کا پتا چلتا ہے جیسے دھوئے کو دیکھا تو آپ کو آگ کا پتا چلا تو کیا اس میں وضع کا دخل ہے کیا ہم نے مقرر کیا ہے دھوئے کو آگ کے لیے نہیں آنکھ جب جلے گی دھوان پیدا ہوگا تو لہٰذا اس میں نہ وضع کا دخل نہ اس میں طبیعت کا دخل ہے تو اس کو کیا کہیں گے دلالتِ عقلیہ اور یہاں دیکھو دال لفظ نہیں ہے اور کبھی دال کیا ہوگا لفظ ہوگا اور دلالتِ عقلیہ ہوگی جیسے دیکھو کمرے کے باہر لوگوں کے باتیں کرنے کی آواز آئی آپ کو ایک بھی لفظ سمجھ میں نہیں آیا لیکن آوازوں سے کیا پتا چل گیا کہ باہر کون ہے لوگ ہیں تو یہ دلالتِ لفظیہ عقلیہ ہے بھئی تو دلالت میں اگر وضع کا دخل ہو تو اسے دلالتِ وضعیہ کہتے ہیں اگر طبیعت کا دخل ہو تو اسے دلالتِ طبعیہ کہتے ہیں اور اگر ان دونوں کا دخل نہ ہو تو اسے دلالتِ عقلیہ کہتے ہیں اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ دلالتِ عقلیہ ایک دلالت کا نام ہے اس کا یہ معنی نہیں کہ دلالتِ وضعیہ اور طبعیہ میں عقل کا دخل نہیں ہوتا عقل کا دخل تو تینوں کے اندر ہے عقل ہوگی تو دلالت وضعیہ سمجھ میں آئے گی دلالت طبعیہ سمجھ میں آئے گی تو عقل کا دخل تو تینوں میں ہے لیکن وہاں چونکہ وضع یا طبیعت کا بھی دخل تھا اس لئے ان کا نام وضعیہ یا طبعیہ یعنی عقل کے ساتھ ساتھ وضع کا بھی دخل ہو تو اس کو وضعیہ کہتے ہیں عقل کے ساتھ ساتھ طبیعت کا بھی دخل ہو تو اس کو طبعیہ کہتے ہیں اور اگر وضع یا طبیعت کا دخل نہ ہو دلالت میں تو اس کو دلالتِ عقلیہ کہتے ہیں تو بات چل رہی تھی الکلمت اللفظ وزع بتلایا کہ وضع کی قید کے در یہ محملات بھی نکل گئے کیونکہ محمل اس کو تو کسی معنی کے لیے وضع نہیں کیا جاتا نیز اس کے در یہ وہ الفاظ بھی نکل گئے جو طبیعت کی وجہ سے دلالت کرتے ہیں کسی چیز پر وہ الفاظ بھی نکل گئے مثلا ایک شخص کو کھانسی ہے تو وہ سینے میں تکلیف ہوتی ہے تو وہ اح اح کرتا ہے آپ دیکھو یہ لفظ ہے اور یہ لفظ کس پر دلالت کر رہا ہے سینے کی تکلیف پر تو پہلے اس شخص کو کیا پیش آئی سینے میں تکلیف ہوئی اور مدرول پیش آیا اور اس مدرول نے پھر کس کو وجود دیا اح اح کو وجود دیا اور اس سے دوسروں کو بھی پتا چل گیا کہ اس کو کیا ہے کھانسی ہے سینے میں تکلیف ہے تو یہاں پر جو دلالت ہوئی اس میں وضع کا دخل نہیں یہ اح اح ہے اس کو کس نے وجود دیا طبیعت نے وجود دیا اور کس وجہ سے کہ اس کو سینے میں تکلیف پیش آئی تھی تو پہلے سینے میں تکلیف پیش آئی پھر اس نے اح اح کو وجود دیا اور اس سے دوسروں کو بھی پتا چل گیا کہ اس کو سینے میں تکلیف ہے تو وضع سے یہ بھی نکل گئے یہ اح اح سینے کی تکلیف پر دلالت تو کر رہا ہے لیکن یہاں پر وضع نہیں تو وہ الفاظ جو دلالت کرتے ہیں طبیعت کے اعتبار سے یعنی اس میں وضع کا دخل نہیں ہوتا وہ بھی وضع کی قید سے نکل گئے ہاں البتہ حروفِ ہجا ابھی بھی باقی تھے حروفِ تحجی جن کو ترقیب کی غرص سے وضع کیا جاتا ہے کہ ان کو جوڑ کر مختلف الفاظ لکھے جائیں گے مختلف الفاظ لکھے جاتے ہیں وہ ابھی بھی باقی تھے لیکن آگے جب لی معنن کی قیدائی جن کو معنہ کے لیے وضع کیا گیا ہو تو حروفِ تحجی بھی نکل گئے کیونکہ ان کو کسی معنہ کے لیے وضع نہیں کیا گیا کوئی معنہ سمجھ میں آرہا آپ کو نہیں کوئی معنہ سمجھ میں نہیں آرہا ان میں وضع تو ہے لیکن معنہ کے لیے وضع نہیں ہے بلکہ ترقیب کے لیے وضع ہے تو یہ لی معنن کی قید کی ذریعہ حروفِ تحجی نکل گئے بھئی اس کے بعد پھر یہاں پر اشکال ہوا تھا اشکال یہ کہ آپ نے کیا کہا کلمہ وہ لفظ ہے جس کو کس کے لیے وضع کیا جائے معنہ کے لیے وضع کیا جائے بھئی بعض اوقات لفظ کو لفظ کے لیے وضع کیا جاتا ہے وہ تو نکل گئے وہ تو کلمہ کی تعریف سے نکل گئے کلمہ کی تعریف تو آپ نے کیا کی کلمہ وہ لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو معنہ کے لیے لیکن کبھی کبھی تو لفظ کو لفظ کے لیے وضع کر لیتے ہیں جیسے اسم ہے اسم کسے کہتے ہیں کتاب کو قلم کو رجل کو فرض کو زید کو عمر بکر یہ سب کیا ہیں اسم ہیں تو دیکھو اسم کا لفظ ان لفظوں کے لئے وضع ہے اسی طرح یہ سب کیا ہیں فیل ہیں تو فیل کا لفظ ان لفظوں کے لئے وضع ہے اسی طرح ان کو کیا کہتے ہیں ان کو حروف کہتے ہیں تو حرف وضع ہے ان لفظوں کے لئے وضع ہے تو بعض اوقات لفظ کو لفظ کے لئے وضع کیا جاتا ہے تو وہ تو القلمہ کی تعریف سے نکل گئے خارج ہو گئے کیونکہ القلمہ کی تعریف تو آپ نے کیا کی کہ لفظ کو کس کے لئے وضع کیا گیا ہو معنی کے لئے وضع کیا گیا ہو حالانکہ ان کو معنی کے لئے وضع نہیں کیا گیا بلکہ لفظ کے لئے وضع کیا گیا ہے اشکال سمجھ میں آیا تو اس کا جواب انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ہم نے معنی کی کیا تعریف کی ما یقصدو بشیئین معنی وہ ہے جس کا ارادہ کیا جائے کسی چیز کے ذریعے معنی وہ ہے جس کا ارادہ کیا جائے کسی چیز کے ذریعے تو وہ عام ہے جس کے ساتھ بھی ارادے کا تعلق ہو جائے اس کو معنی کہیں گے چاہے وہ لفظ ہو چاہے غیر لفظ یعنی معنی ہو مفہوم ہو چاہے وہ لفظ ہو چاہے مفہوم ہو اس کو کیا کہیں گے بھئی جس چیز کا بھی ارادہ کیا جائے جس کا بھی تو اسم بول کر کتاب کا ارادہ کیا اسم بول کر کس کا ارادہ کیا قلم کا ارادہ کیا اسم بول کر رجل کا ارادہ کیا تو دیکھا تو ارادہ آ گیا یا نہیں تو اس میں ارادہ آ گیا تو یہ معنی ہوا کیونکہ معنی بھی کسے کہتے ہیں جس کا ارادہ کیا جائے تو معلوم ہوا معنی عام ہے وہ لفظ کو بھی شامل ہے اور غیر لفظ کو بھی شامل یعنی مفہوم کو بھی شامل ہے آسان لفظوں میں یوں کہو کہ طلبہ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ معنی معنی اور لفظ دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں جو لفظ ہے وہ معنی نہیں اور جو معنی ہے وہ لفظ نہیں لیکن انہوں نے آپ کو بتلا دیا کہ نہیں بھئی معنی عام ہے معنی کے اندر ہی لفظ بھی داخل ہے اور غیر لفظ بھی داخل ہے تو لہذا جواب ہو گیا آپ نے کیا کہا تھا کلمہ وہ لفظ ہے جس کو معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو تو آپ نے کہا بعض الفاظ کو تو لفظوں کے لیے وضع کیا جاتا ہے تو وہ بھی اس کے اندر داخل ہو گئے جواب سمجھ میں آ گیا اس پر پھر دوسرا اشکال ہوا دوسرا اشکال یہ کہ ایک جگہ تو آپ نے جواب دے کر جان چھوڑا لی اب کیسے جواب دیں گے آپ نے کیا کہا معنی عام ہے لفظ بھی ہو سکتا ہے اور غیرے لفظ بھی ہو سکتا ہے لیکن کبھی کبار ایک لفظ کو مرکب لفظوں کے لیے وضع کر لیا جاتا ہے جیسے جملہ جملہ کسے کہیں گے مثلا زیدن قائمون یہ کیا ہے جملہ بکرن عالمون یہ کیا ہے جملہ تو جملہ کا لفظ زیدن قائمون کے لیے وضع ہے مثلا تو لفظ لفظ کے لیے وضع ہے لفظ جملہ یہ بھی کیا ہے لفظ اور زیدن قائمون وہ بھی کیا ہے لفظ تو لفظ کس کے لئے وضع ہے لفظ کے لئے لیکن وہ لفظ کیا ہے چن کے لئے وضع ہے مرقب ہے جملہ ہے کیا ہے مرقب ہے اور جملہ ہے اور آپ نے کلمہ کی تعریف کیا کی اَلْقَلِمَةُ لَفْظٌ وُزِعَ لِمَعْنَمْ مُفْرَدٍ لِمَعْنَمْ کلمہ وہ لفظ ہے جس کو مفرد معنیٰ کے لئے وضع کیا جائے اور معنیٰ عام تھا لفظ کو بھی شامل ہے اور غیرے لفظ کو بھی تو یہاں جملہ لفظ ہے اس کو کس کے لئے وضع کیا زیدن قائمون کے لئے وہ بھی لفظ ہے لیکن وہ مفرد ہے یا مرکب ہے زیدن قائمون کا کیا معنی زید کھڑا ہے تو دیکھو جزے لفظ جزے معنی پر دلالت کر رہا ہے لفظ کیا زیدن قائمون اور معنی کیا زید کھڑا ہے زید نے اپنے مفہوم پر دلالت کی اور قائمون نے اپنے مفہوم پر دلالت کی ترجمہ میں دونوں آ رہے ہیں تو زیدن قائم مفرد ہے یا مرکب ہے مرکب ہے کیونکہ جوزے لفظ جوزے معنی پر دلالت کر رہا ہے تو معلوم ہو زیدن قائم مرکب ہے اور اس کے لئے جملہ یا خبر کا لفظ وضع کیا گیا ہے تو خبر کا لفظ لفظ کے لئے وضع لیکن کس لفظ کے لئے مفرد کے لئے یا مرکب کے لئے مرکب کے لئے وضع کیا گیا ہے تو لہذا آپ کی تعریف اس پر صادق نہیں کیونکہ آپ نے تو تعریف کیا کی کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو مفرد معنی کے لئے اور معنی عام ہے لفظ بھی مراد ہو سکتا ہے غیرے لفظ بھی تو معنی کا ترجمہ بھی گوئی ہے یہاں لفظ کے کرلو کلمہ وہ لفظ ہے جس کو مفرد ایسا لفظ کی لئے وضع کیا گیا ہو معنی لفظ بھی شامل ہے اور غیرے لفظ بھی ہم ذرا لفظ کر لیتے ہیں اس کا ترجمہ بات کو سمجھانے کے لئے کلمہ وہ لفظ ہے جس کو کس کے لئے وضع کیا گیا ہو مفرد لفظ کے لئے حالانکہ جملہ کا لفظ کس کے لئے وضع ہے زیدن قائمون کے لئے اور وہ مفرد لفظ ہے یا وہ مرکب ہے مرکب ہے تو یہ تعریف سے خارج ہوا جملہ کو بھی کلمہ نہیں کہنا چاہیے خبر کو بھی کلمہ نہیں کہنا چاہیے اشکال سمجھ میں آیا تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ بھئی یہاں پر زیدن قائمون کی دو حیثیتیں ہیں میں نے آپ کو کاپی میں لکھوایا تھا کہ سب سے اوپر کیا لکھیں خبر لکھ لیں یا جملہ لکھ لیں اور اس کا معنی کیا ہے نیچے لکھیں زیدن قائمون اور زیدن قائمون کے نیچے اس کا ترجمہ لکھا کہ زید کھڑا ہے اب دیکھو یہ جو زیدن قائمون ہے اس کی دو حیثیتیں ہیں اوپر اس کے کیا ہے جملہ زیدن قائمون کا کیا نام جملہ اور اس کا معنی کیا زید کھڑا ہے تو زیدن قائمون کو اگر اس کے معنی کی طرف دیکھا جائے تو یہ مرکب ہے کیونکہ جزے لفظ کیا کر رہا ہے جزے معنی پر دلالت کر رہا ہے اور زیدن قائمون جو ہے اس کو اپنے سے اوپر یعنی جملہ اور خبر جو اس کا نام ہے جو لفظ اس کے لئے وضع کیا گیا ہے اس کی طرف نظر کریں تو پھر یہ مفرد ہے کیونکہ یہاں جزے لفظ جزے معنی پر دلالت توجہ ہے یاد رکھو ایک ہے مفرد لفظ ایک ہے مفرد معنی مفرد لفظ کسے کہیں گے کہ جزے لفظ جزے معنی پر دلالت نہ کریں جیسے جملہ جملہ کا کیا معنی مثلا زیدن قائمون جو بھی جملہ لے آئے آپ یہاں پر تو جملہ کا کیا معنی زیدن قائمون تو مجھے بتائیے جملہ کا جیم زیدن قائمون کے کسی ایک حصے پر دلالت کر رہے ہیں میم اور لام وہ کسی ایک حصے پر دلالت کر رہے ہیں تو معلوم ہے جزے لفظ جزے معنی پر دلالت نہیں کر رہا تو جملہ کو مفرد کہیں گے یہ لفظ کیا ہے مفرد ہے مرکب نہیں توجہ ہے اور مرکب اسے کہتے ہیں کہ جزے لفظ جزے معنی پر دلالت کرے جیسے زیدن قائمون اور اس کا ترجمہ کیا ہے زید کھڑا ہے تو یہاں دیکھو زید کا لفظ زید پر دلالت کر رہا ہے اور قائمون کا لفظ قائمون پر تو جزے لفظ کیا کر رہا ہے جزے معنی پر دلالت کر رہا ہے تو زیدن قائمن بائی لحاظ یہ مرکب ہے کہ اس کا معنی کہ جزے لفظ جزے معنی پر دلالت کر رہا ہے تو میں بات کر رہا تھا مفرد اور مرکب کی مفرد لفظ کسے کہتے ہیں وہ لفظ جس کے جز معنی کے جز پر دلالت نہ کریں اور ایک ہے مفرد معنی مفرد معنی کسے کہتے ہیں توجہ سے سنو مفرد معنی اسے کہتے ہیں کہ جس کے لئے جو لفظ وضع کیا گیا ہے جیسے زیدن قائمون کے لئے کیا لفظ وضع کیا گیا ہے جملتن یا خبرن یہ کیا ہے جملہ ہے یا خبر تو مفرد معنی کسے کہتے ہیں کہ اس کے لئے جو لفظ وضع کیا گیا ہے اس لفظ کا جس اس کے جس پر دلالت نہ کرے تو زیدن قائمون کے لئے کیا لفظ وضع ہے جملہ اور جملہ اس کے جس پر دلالت کر رہا ہے ایک ایک جس پر جیم میم اور لام تو یہ اس کو کہیں گے کہ یہ مفرد ہے یہ معنی توجہ ہے نہیں توجہ میرا خل مفرد لفظ کسے کہتے ہیں کہ جس لفظ کا میں مات لفظ کی کر رہا ہوں جس لفظ کا جز اس کے معنی کے جز پر دلالت نہ کرے اسے کیا کہتے ہیں مفرد جملہ کس کے لئے وضع کیا گیا ہے مثلا زیدون قائمون کے لئے تو جملہ کا جیم میم لام کیا زیدون قائمون کے ایک کسی ایک ایک جز پر الگ الگ دلالت کر رہا ہے لہذا اس جملہ کو کیا کہیں کہ یہ لفظ کیا ہے مفرد ہے اور اگر جز لفظ جز معنی پر دلالت کرے تو اس کو مرقب کہیں گے زیدون قائمون یہ ایک جملہ ہے اور اس کا معنی کیا ہے زید کھڑا ہے تو جز لفظ کیا کر رہا ہے جز معنی پر تو کہیں ہم کہیں گے یہ جو زیدون قائمون کا لفظ ہے یہ لفظ مرقب ہے تو جملتن خود کیا ہے مفرد اور زیدون قائمون کیا ہے مرقب اور ایک ہوتا ہے معنی مفرد اور مرقب معنی کسے کہتے ہیں معنی اگر مفرد ہو معنی مفرد کسے کہیں گے کہ اس معنی کے لیے جو لفظ وضع کیا گیا ہے اس سے اوپر اس کا اس لفظ کے جز اس معنی کے جز پر دلالت نہ کریں زیدن قائمون کے لیے کیا وضع ہے جملہ زیدن قائمون کے لیے کیا وضع ہے جملہ اور ٹھیک ہے زیدن قائمون کے اندر تو اجزاء ہیں لیکن کیا یہ جو معنی ہے اس کے لیے جو لفظ جملہ وضع ہے کیا اس کا جیم میم لام اس کے ایک اسی جوز پر دلالت کر رہے ہیں نہیں تو لہٰذا ہم کہیں گے جملہ کا معنی ہے زیدن قائمون اور زیدن قائمون مفرد معنی ہے یہ کیا ہے کیوں مفرد معنی ہے مفرد معنی کسے کہتے ہیں کہ جس کے لیے جو لفظ وضع کیا گیا ہے وہ لفظ اس کے ایک ایک جوز پر الگ الگ دلالت نہ کرے بات سمجھ میں آتا ہے اور مرقب معنی کسے کہیں گے کہ اس کے لیے جو لفظ وضع کیا گیا ہے وہ اس معنی کے ایک ایک جوز پر دلالت کرے جیسے زید کھڑا ہے اس کے لیے کیا لفظ وضع کیا ہے زیدون قائمون اس کے لیے کیا لفظ وضع کیا ہے زیدون قائمون اور یہ زیدون قائمون یہ اس معنی کے ایک ایک جوز پر دلالت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا دلالت کر رہا ہے تو زید کھڑا ہے اس کو کیا کہیں گے یہ مرکب معنی ہے کیونکہ اس کے لیے جو لفظ زیدون قائمون وضع ہے وہ جوزے لفظ کیا کر رہا ہے اس کے جوزے اس کے جوز پر دلالت کر رہا ہے بات سمجھ میں آگئے تو لہٰذا اب بات چل رہی تھی اشکال یہ تھا کہ آپ کی تعریف سے آپ کی تعریف سے جملہ اور خبر جن کو الفاظ مرکبہ کے لیے وضع کیا گیا ہے وہ نکل گئے میں نے بتایا مثلا کافی میں کیا لکھوایا اوپر ہے جملہ اور خبر درمیان میں کیا ہے زیدون قائم اور سب سے نیچے اس کا ترجمہ کیا ہے زید کھڑا ہے تو ہم کہتے ہیں زیدون قائمون میں دو حالتیں ہیں دو حالتیں ہیں ایک حالت اس کے اوپر کی طرف دیکھیں زیدون قائمون کے لیے کیا لفظ وضع ہے جملتون تو اس احتیبار سے یہ مفرد ہے اس احتیبار سے کیونکہ جملہ کا ایک ایک جوز اس معنی کے ایک ایک جوز پر دلالت نہیں کر رہا اور ایک اور ایک زیدون قائمون کا معنی ہے کہ زید کھڑا ہے تو اس کے اعتبار سے یہ زیدون قائمون کیا ہے مرکب ہے کیونکہ جوزہ لفظ کیا کر رہا ہے جوزہ معنی پر دلالت کر رہا ہے تو گویا زیدون قائمون کی دو حالتیں ہیں یہ اپنے معنی کی طرف دیکھا جائے تو مرکب ہے اور یہ اپنے لیے وضع کیے ہوئے لفظ یعنی جملہ اور خبر کے اعتبار سے اس کو دیکھا جائے تو یہ مفرد ہے تو یہاں پر اس کو مفرد ہی کہیں گے کیونکہ جملہ اور خبر کی طرف نظر کرتے ہوئے زیدن قائمون کیا ہے مفرد ہے توجہ ہے تو ہماری تعریف کیا تھی کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہوں معنائے مفرد کے لیے تو یہ زیدن قائمون یہ جو معنی ہے کس کا معنی ہے جملے کا یا خبر کا یہ مفرد ہے کیونکہ جوزے لفظ جوزے معنی پر دلالت جملہ کا جیم میم لام یا اسی طرح خبر کی خوابارا جوزے معنی پر دلالت نہیں کر رہے تو بائی لہا زیدن قائمون مفرد معنی ہے مفرد معنی ہے اس کو مرکب نہیں کہیں گے تو معلوم ہوا زیدن قائمون میں دو اعتبار ہیں ایک اعتبار سے یہ مفرد ہے ایک اعتبار سے مرکب ہے زیدن قائمون کو اس کے ترجمے کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ مرکب ہے اور زیدن قائمون کو اگر اس کے لیے وضع کیے ہوئے لفظ جملہ اور خبر کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ کیا ہے مفرد ہے معلوم ہے ایک ہی چیز دو مختلف حیثیتوں سے مفرد اور مرقب ہو سکتی ہے ایک اعتبار سے مفرد ہو دوسرے اعتبار سے مرقب ہو جواب سمجھ میں آ گیا اس کے بعد پھر دونوں کا ایک ہی کٹھا جواب بھی دیا تھا اور پہلے دو جواب تھے تسلیمی اور دوسرا جواب ہے منعی تسلیمی جواب جس میں اعتراض کو تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ ہاں بات ایسی ہی ہے لیکن اس کا یہ جواب ہے اور منعی جواب جس میں اعتراض ہی کو رد کر دیا جاتا ہے کہ ہمیں آپ کا اعتراض ہی تسلیم نہیں ہے آپ کا اعتراض درست نہیں ہے اور پھر جواب ذکر کیا جاتا ہے تو پہلے تسلیمی جواب تھے انہوں نے پہلا اعتراض کیا کیا کہ آپ نے تو کہا لفظ کو وضع کیا جاتا ہے معنی کے لیے لیکن کبھی کبھی لفظ کو لفظ کے لیے بھی وضع کر لیا جاتا ہے وہ تو نکل گئے تو انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں آپ کا اعتراض ہم تسلیم کرتے ہیں لفظ کو لفظ کے لیے بھی وضع کر لیا جاتا ہے لفظ کو لفظ کے لیے بھی وضع کر لیا جاتا ہے لیکن معنی عام ہے وہ لفظ کو بھی شامل ہے اور غیرے لفظ کو بھی شامل ہے پھر دوسرے اعتراض ہوا تھا کہ آپ کی تعریف سے جملہ اور خبر جیسے الفاظ نکل گئے کیونکہ ان کو وضع کیا گیا ہے زیدن قائم وغیرہ کے لیے یعنی جملے کے لیے یعنی مرکب معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے حالانکہ آپ نے تو تعریف میں قیع قید لگائی کہ مفرد معنی ہونا چاہیے تو اس کا بھی جواب دے دیا کہ یہاں پر زیدن قائمن جملہ اور خبر کی طرف نظر کرتے ہوئے مفرد معنی ہے مرکب نہیں ہے اب اگلا جواب منعی دینے لگے ہیں دونوں کا اکٹھا جواب منعی یہ کہ ہمیں آپ کا اعتراض ہی تسلیم نہیں ہے آپ کے دونوں اعتراضوں کی بنیاد اس بات پر تھی کہ کبھی لفظ کو لفظ کے لیے وضع کر ریا جاتا ہے پھر وہ کبھی مفرد ہوتا ہے کبھی مرکب ہوتا ہے آپ کا اعتراض یہ تھا ہم کہتے ہیں نہیں لفظ کو لفظ کے لیے وضع ہی نہیں کیا جاتا لفظ کو وضع ہی معنی کیا جاتا ہے یعنی ایک مفہوم کلی کے لیے کس کے لیے مفہوم کلی کے لیے وضع کیا جاتا ہے اور الفاظ جو ہوتے ہیں وہ اس کے افراد ہوتے ہیں جیسے اسم اسم کو زید عمر بکر کتاب قلم رجل فرس ان کے لیے نہیں وضع کیا گیا بلکہ اسم کہتے ہیں وہ قلمہ جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو تو اس مفہومے کلی کے لیے اسم کو وضع کیا گیا ہے اور ہاں آگے زید عمر بکر کتاب قلم رجل فرس یہ اس کے افراد ہیں بھئی یہ کیا ہیں اس کے افراد ہیں جیسے انسان کو وضع کیا گیا ہے حیوان ناتک کے لیے لیکن زید عمر بکر وغیرہ اس کے افراد ہیں بھئی تو انسان کو وضع کیا مفہومے کلی کے لیے اور جو خارج میں لوگ ہیں یہ کیا ہیں اس کے افراد ہیں تو ہم کہتے ہیں لفظ کو لفظ کے لیے وضع نہیں کیا جاتا بلکہ لفظ کو ایک مفہومے کلی کے لیے وضع کیا جاتا ہے اور باقی جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اس کے افراد ہوتے ہیں اسی طرح فیل جو ہے اس کو نصرہ زاربہ یکرمو یفتحو وغیرہ کے لیے وضع نہیں کیا گیا بلکہ اس کو ایک مفہومے کلی کے لیے وضع کیا گیا ہے فیل کسے کہتے ہیں وہ کلمہ جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے اور اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی ملا ہوا ہو تو یہ ہے فیل کا مفہوم اس کے لئے فیل کو وضع کیا گیا ہے اور باقی نصرہ زاربہ فتحہ وغیرہ وہ اس کے افراد ہیں وہ اس کا مفہوم نہیں ہے اسی طرح حرف جو ہے اس کو وضع کیا گیا ہے اس کلمے کے لئے جو اپنا معنی خود بخود ادا نہ کرے یہ ایک مفہوم کلی ہے اور ہاں من فی اور الہ وغیرہ اس کے افراد ہیں اسی طرح جملہ جو ہے جملہ اس کو وضع کیا گیا ہے ایسے دو کلمے جن کو جوڑا جائے اور ان کے درمیان کیا ہو اسناد ہو اس کو جملہ کہتے ہیں تو یہ ایک مفہوم کلی ہے اور زیدن قائم ان کیا ہے اس کے افراد میں سے ہے اسی طرح خبر بھی کہتے ہیں وہ جملہ جو صدق اور قصد دونوں کا احتمال رکھے تو یہ ایک مفہوم کلی ہے اس کے لئے خبر کو وضع کیا گیا ہے اور زیدن قائم ان یا اسی طرح بکرن عالم ان وہ اس کے افراد میں سے ہیں معلوم ہوا لفظ کو لفظ کے لئے وضع نہیں کیا جاتا بلکہ لفظ کو معنی کے لئے وضع کیا جاتا ہے یعنی ایک مفہوم کلی کے لئے اور الفاظ کیا ہوتے ہیں اس کے افراد ہوتے ہیں اب آگے دیکھئے بھئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَلَا يَخْفَ عَلَيْكَ اَنَّ هَذَا الْحُكْمَ مَنْقُوزٌ بِأَمْثَالِ یا دونوں اعتراضوں کا کہ لفظ کو لفظ کے لئے وضع نہیں کیا جاتا بلکہ کس کے لئے کیا جاتا ہے وضع مفہوم کلی کے لئے یعنی موضوع لہو الفاظ نہیں ہوتے بلکہ موضوع لہو مفہوم کلی ہوتا ہے مفہوم کلی اس پر آپ ایک اشکال ذکر کریں گے اور اشکال ذکر کر کے اس کا جواب ذکر کیے بغیر آگے چلے جائیں گے صاحب جامی کا اشکال سمجھنے سے پہلے وضع کی قسموں کو اچھی طرح سمجھ لیں بھئی جی اب توجہ سے سننا بھئی مشکل بحث ہے بھئی یاد رکھو وضع جو ہے وضع کی قسمیں پہلے اچھی طرح سمجھ لیجئے پھر آپ کو یہ اشکال اور اعتراض سمجھ میں آئے گا یاد رکھو وضع کی چار قسمیں ہیں ایک صورت یہ کہ وضع بھی عام ہو اور موضوع لہو بھی عام ہو وضع بھی عام ہو اور موضوع لہو بھی عام ہو دوسری صورت وضع بھی خاص ہو اور موضوع لہو بھی خاص ہو تیسی صورت وضع عام ہو اور موضوع لہو خاص ہو چوتھی صورت وضع خاص ہو اور موضوع لہو عام ہو توجہ ہے ایک ہے وضع ایک ہے موضوع لہو یا دونوں عام ہوں گے یا دونوں خاص ہوں گے یا اول عام ہوگا ثانی خاص ہوگا یا اول خاص ہوگا اور ثانی عام ہوگا کتنی صورتیں بن گئیں چار صورتیں سب سے پہلے وضع بھی عام ہو اور موضوع لہو بھی عام ہو اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز کا تصور کیا جائے اس کے معنی عام کے ساتھ توجہ ہے ایک چیز کا تصور کیا جائے معنی عام کے ساتھ اور پھر اس معنی عام کو اس چیز کے لیے موضوع لہو بنا دیا جائے کیا میں نے کہا ایک چیز کا تصور کیا جائے معنی عام کے ساتھ اور پھر اس معنی عام کو اس چیز کے لیے موضوع لہو بنا دیا جائے پھر دوہرائیں بلکہ یہ لکھ لیں یہ ایک دو لفظ لکھ لیں یہ بعد میں آپ کو مشکل پیش آئے گی تقرار میں بھئی نمبر ایک وضع بھی عام ہو اور موضوع لہو بھی عام ہو بس ایک آدھ لکھ لیں باقی پھر آپ خود ہی اس سے باقی تفصیل کو پھر بس سمجھ لیں تو وہ کافی ہے وضع بھی عام ہو موضوع لہو بھی عام ہو یعنی کسی شئے کا تصور کیا جائے یعنی کسی شئے کا تصور کیا جائے معنی عام کے ساتھ معنی عام کے ساتھ اور پھر اسی معنی عام کو اور پھر اسی معنی عام کو اس چیز کے لیے موضوع لہو بھی بنا دیا جائے اس چیز کے لیے اور پھر اسی معنی عام کو اس چیز کے لیے موضوع لہو بھی بنا دیا جائے جیسے انسان کا تصور کیا جائے جیسے انسان کا تصور کیا جائے حیوانِ ناطق کے ساتھ حیوانِ ناطق کے ساتھ اور پھر اسی معنی عام اور پھر اسی معنی عام یعنی حیوانِ ناطق کو یعنی حیوانِ ناطق کو انسان کے لیے انسان کے لیے موضوع لہو بنا دیا گیا موضوع لہو بنا دیا گیا بس بھئی باقی تفصیل ایک آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو باقی کا سمجھنا آپ کے لیے آسان ہے ادھر دیکھئے بھئی وضع کی چار قسمیں ہیں بھئی وضع بھی عام ہو اور موضوع لہو بھی عام ہو دوسری قسم وضع بھی خاص ہو موضوع لہو بھی خاص ہو تیسی قسم وضع عام ہو اور موضوع لہو خاص ہو چوتھی صورت کے وضع خاص ہو اور موضوع لہو عام ہو سب سے پہلی قسم میں بیان کر رہا تھا جو میں نے آپ کو لکھوا دی وضع بھی عام ہو موضوع لہو بھی عام ہو اسے کہتے ہیں کہ ایک چیز کا آپ تصور کرتے ہیں معنی عام کے ساتھ ایک معنی عام کے ساتھ اس کا تصور کرتے ہیں یعنی ایک مفہوم کلی کے ساتھ اس کا کیا کرتے ہیں تصور کرتے ہیں پھر اسی معنی عام یعنی اسی مفہوم کلی کو اس کے لیے موضوع لہو بنا دیتے ہیں پھر اسی مفہوم کلی یعنی اسی معنی عام کو اس چیز کے لیے کیا بنا دیتے ہیں موضوع لہو بنا دیتے ہیں مثلا آپ انسان کا تصور کرتے ہیں ایک معنی عام کے ساتھ ایک مفہومِ کلی کے ساتھ کہ انسان کسے کہتے ہیں حیوانِ ناطق کو تو آپ نے انسان کا تصور کیا ایک معنی عام کے ساتھ کہ یہ کیا ہے حیوانِ ناطق حیوانِ ناطق مفہومِ کلی ہے زید بھی حیوانِ ناطق بکر بھی حیوانِ ناطق خالد بھی حیوانِ ناطق وغیرہ تو آپ نے انسان کا تصور کیا ایک معنی عام کے ساتھ یعنی ایک مفہومِ کلی کے ساتھ جو کسیرین پر صادق آتا ہے اور پھر اسی مفہومِ عام کو موضوع لہو بنا دیا اس چیز کے لیے اسی حیوانِ ناطق کو موضوع لہو بنایا کس کے لیے انسان کے لیے یعنی انسان کا لفظ اس کو کس کے لیے وضع کیا گیا ہے حیوانِ ناطق کے لیے انسان کا موضوع لہو کیا ہے حیوانِ ناطق توجہ ہے انسان کو کس کے لیے وضع کیا گیا ہے حیوانِ ناطق یہ اس کا موضوع لہو ہے موضوع لہو وہ معنی جس کے لیے لفظ کو کیا کیا جائے وضع کیا جائے مقرر کیا جائے لفظ زید کو کس کے لیے وضع کیا گیا ہے ذات زید کے لیے گلاس کا لفظ کس کے لیے وضع کیا گیا ہے پانی پینے کے برطن کے لیے وضع کیا گیا ہے بارش کا لفظ کس کے لیے وضع کیا گیا ہے آسمان سے بادروں سے جو پانی برستا ہے اس کے لیے بارش کا لفظ وضع کیا گیا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو موضوع لہو کہتے ہیں وہ معنی جس کے لئے کسی لفظ کو کیا کیا جائے وضع کیا جائے تو معنی بھی عام ہو اور موضوع لہو بھی عام ہو اس کا کیا معنی ہے میں نے کیا بتلایا کہ ایک چیز کا آپ تصور کرتے ہیں کس اعتبار سے اس کے معنی عام کے اعتبار سے مفہوم کلی کے اعتبار سے تصور کرتے ہیں آپ نے انسان کا تصور کیا کس معنی کے اعتبار سے کہ یہ کیا ہے ہیوان ناتق ہے پھر اسی حیوان ناطق کو موضوع لہو بنا دیا انسان کے لیے کہ انسان کا لفظ اس حیوان ناطق کے لیے وضع ہے انسان کا لفظ توجہ ہے پھر دوہرائیں موضوع بھی عام ہو موضوع لہو بھی عام ہو کسے کہتے ہیں کہ ایک چیز کا تصور کیا جائے کس کے ساتھ معنی عام یعنی مفہوم کلی کے ساتھ اور پھر اسی مفہوم کلی کو اس کے لیے موضوع لہو قرار دے دیا جائے توجہ ہے جیسے انسان کا تصور کیا کس معنی کے اعتبار سے حیوان ناطق کے اعتبار سے جو ایک معام معنی ہے جو مفہوم کلی ہے اس کے اعتبار سے اس کا تصور کیا اور پھر اسی کو اس کے لیے کیا بنا دیا موضوع لہو بنا دیا کہ انسان اس معنی کے لیے وضع ہے یہ اس کا موضوع لہو ہے انسان کا موضوع لہو کیا حیوان ناطق اور حیوان ناطق معنی عام ہے یا معنی خاص ہے کسیرین پر صادق آتا ہے یا کسی ایک پر صادق آتا ہے کسیرین پر صادقات ہے تو یہ معنی عام ہے یعنی مفہومِ کلی ہے دوسری صورت یہ ہے کہ وضع بھی خاص ہو اور موضوع لہو بھی خاص وضع خاص وہی لفظ جو میں نے آپ کو لکھوائے تھے اسی سے سمجھ لیں کہ ایک چیز کا تصور کیا جائے خاص معنی کے ساتھ جو صرف اسی پر صادقاتیں ہیں اور اسی کو اس کے لیے کیا بنا دیا جائے موضوع لہو بھی بنا دیا جائے مثلا زید ہے والدین نے کیا کیا اپنے بچے کا نام زید رکھا توجہ ہے زید رکھا اب زید اس کا نام ہے کس اعتبار سے یعنی زید کا تصور کیا وہ جو بیٹا ہے اس کا تصور کیا کہ یہ ہیوانِ ناطق ہے اور اس کی یہ یہ تشخصات ہیں تشخص کہتے ہیں پہچان والی چیزیں تشخصات کسے کہتے ہیں پہچان والی چیزیں مثلا دیکھو زید کے خاص رنگ کی خاص طرح کی آنکھیں ہوں گی خاص چہرہ ہوگا خاص اس کے کان ہوں گے خاص طرح اس کے بال ہوں گے خاص طرح اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ ہوں گے یہ جو آپ ایک دوسرے ساتھیوں کو پہچانتے ہیں کس طرح پہچانتے ہیں انہی تشخصات کی ذریعے تو پہچانتے ہیں ورنہ تو سب کی دو آنکھیں ہیں ایک موہ ہے دو کان ہے ایک سر ہے دو ہاتھ ہیں دو پاؤں ہیں لیکن ہر ایک کے تشخصات ہوتے ہیں ہر ایک کی آنکھیں الگ ہر ایک کا چہرہ الگ ہر ایک کے کان الگ ہر ایک کے بال الگ ہر ایک کے قد و قامت وغیرہ الگ ان کو کیا کہتے ہیں تشخصات کیا کہتے ہیں تو تشخصات کہتے ہیں جیعنی جس کے دلیے ایک چیز کی پہچان ہوتی ہے تو ماں باپ نے اپنے بیٹے کا نام زید رکھا کیا صرف حیوان ناتک ہونے کے اعتبار سے کہ یہ بھی انسان ہے اس کا کیا نام ہے زید یا اس کے سارے مشخصات اس کے اندر مراد ہوتے ہیں سارے مشخصات دیکھا کسی اور کا بیٹا لا کر دکھائیں گے تو وہ کہیں گے نہیں نہیں یہ تو زید نہیں ہے زید تو یہ ہے تو معلوم ہوا جب کسی کا نام زید رکھا گیا ہے تو اس میں اس کا حیوان ناتک ہونا بھی ملہوز ہے کہ یہ انسان ہے یہ ہمارا بچہ ہے انسان کے اولاد ہے اور ساتھ اس کے مشخصات یا تشخصات بھی کیا ہوتے ہیں ملہوز ہوتے ہیں تو یہاں پر وہ اس بچے کا تصور کیا کس اعتبار سے کہ یہ ہیوان ناتک ہے اور ساتھ اس کے تشخصات ان کا بھی تصور کیا اور یہ معنی عام ہے یا خاص ہے یہ خاص ہے اسی بچے پر صادقار ہے کسی اور پر نہیں تو ایک چیز کا تصور کیا ہیوان ناتک کے ساتھ اس کے تشخصات کے ساتھ اور پھر اسی کو اس کے لیے موضوع لہو بنا دیا اسی ہیوان ناتک معاہ تشخصات اس کو کیا بنا دیا اس کے لیے موضوع لہو کے زید کا لفظ یہ والا جو ہیوان ناتک ہے جس کے یہ تشخصات ہیں اس کا زید نام ہے ہر ایک کا نام زید نہیں تو دیکھو وضع بھی خاص کہ زید کا تصور کیا صرف اس کے ہیوان ناتک کے اعتبار سے یا اس کے تشخصات کے اعتبار سے تو یہ دیکھو معنی خاص کا تصور کیا اور اسی معنی خاص کو اس کے لیے کیا قرار دے دیا موضوع لہو بھی قرار دے دیا پچھلی مثال میں کیا تھا یہ کا تصور کیا تھا معنی عام کے اعتبار سے انسان کا تصور کیا ایک معنی عام یعنی ہیوان ناتق اور وہ تو مفہوم کلی وہ تو سب پر صادق آتا ہے جتنے بھی انسان ہے تو ایک چیز کا تصور کیا تھا مفہوم کلی کے اعتبار سے اور پھر اسی مفہوم کلی کو کیا بنا دیا اس کے لیے موضوع لہو بنا دیا جبکہ یہاں پر ایک چیز کا تصور کیا ہے معنی خاص کے ساتھ اور پھر اسی معنی خاص کو اس کے لیے موضوع لہو قرار دے دیا تو زید کا تصور کیا یعنی اس ذات کا کہ یہ حیوان ناتق بھی ہے اور اس کے تشخصات ہیں اور پھر اسی معنی کو اس کیلئے کیا قرار دے دیا موضوع لہو تو زید کا لفظ اس انسان کیلئے وضع ہے جس کی یہ یہ پہچان ہے یہ یہ تشخصات ہیں ہر ایک پر یہ بولا نہیں جائے گا صادق نہیں آئے گا بات سمجھ میں آگئی تیسی صورت یہ ہے کہ وضع عام ہو اور موضوع لہو خاص ہو وضع کیا ہو عام ہو اور موضوع لہو خاص ہو موضوع لہو خاص ہو جیسے ایک شئے کا تصور کیا معنی عام کے ساتھ کس کے ساتھ تو توجہ سے سمجھ لو وضع عام اور موضوع لہو خاص ایک شئے کا تصور کیا معنی عام کے ساتھ اور پھر اس معنی عام کو اس کے لئے موضوع نہیں بنایا بلکہ اس معنی عام کو اس معنی عام کو آلہ بنایا مرآت بنایا مرآت کہتے ہیں آئینے کو جس میں آپ اپنی صورت دیکھتے ہیں تو پھر اس معنی عام کو آلہ بنایا اور مرآت بنایا اس کے افراد کو ملاحظہ کرنے کے لئے افراد کو دیکھنے کے لئے اور پھر ان افراد میں سے ہر ایک کو موضوع لہو بنا دیا ان کو کیا بنا دیا ان افراد کو موضوع لہو بنایا اس معنی عام کو موضوع لہو نہیں بنایا اس معنی عام کو آلہ اور مرآت بنایا افراد کو ملاحظہ کرنے کے لئے توجہ ہے بس توجہ سے بیٹھیں انشاءاللہ بہترین بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بس توجہ اس طرف رکھیں دیکھو معنی عام ہو اور موضوع لہو خاص ایک چیز کا تصور کیا کس اعتبار سے معنی عام مفہوم کلی کے اعتبار سے لیکن پھر اس مفہوم کلی کو اس کے لئے موضوع لہو نہیں بنایا بلکہ اس مفہوم کلی کو آلہ بنایا مرآت یعنی شیشہ بنایا کس کو دیکھنے کے لئے اس کے افراد کو دیکھنے کے لئے اور پھر ان افراد کو موضوع لہو بنا دیا بات سمجھ میں آ گیا یعنی وہ جو معنی عام تھا اس کو شیشہ بنا دیا بھئی شیشہ اور آئینہ اس کے سامنے جو چیز آتی ہے وہ اس میں نظر آتی ہے زید سامنے آئے گا وہ بھی نظر آئے گا بکر بھی نظر آئے گا کتاب بھی نظر آئے گی فرس بھی نظر آئے گا قلم بھی نظر آئے گا لیکن یہاں جو مرآت ہے خاص مرآت ہے خاص آئینہ ہے وہ اور وہ کونسا آئینہ ہے وہ مفہوم کلی کیا ہے وہ مفہوم کلی اس آئینے میں ہر چیزی نظر آئے گی اس میں صرف وہ چیز نظر آئے گی جو اس مفہوم کلی پر پوری اترتی ہے اور چیزیں اس میں نظر نہیں آئیں گی مثلا دیکھو ہوا زمیر ہے زمیر اس میں اسمہ اشارہ اسمہ موصولہ سب اسی طرح ہے ان میں کیا ہے وضع عام ہے اور موضوع لہو خاص ہوا کو مثلا وضع کیا گیا ہے ہر ایسی چیز کے لئے توجہ سے سنو ہوا کو وضع کیا گیا ہے ہر ایسی چیز کے لئے جو مفرد ہو مذکر ہو اور جس کا ماقبل میں ذکر ہو چکا ہو یعنی مرجہ پہلے گزر چکا ہو ہوا کو کس کے لئے وضع کیا گیا ہے ہر ایسی چیز کے لئے جس کے لئے ہر ایسی چیز کے لیے جو مفرد ہو تصنیہ یا جمع نہ ہو نیز مذکر ہو مؤنس نہ ہو اور نیز اس کا پہلے ذکر ہو چکا ہو تو ہوا کسے کہتے ہیں مفرد مذکر چیز جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے تو اب مثلا دیکھو یہ معنی مثلا زید پر صادق آیا کس پر زید پر صادق آیا تو ہم کہیں گے یہ ہوا کا موضوع لہو ہے پہلے کس کا تصور کیا ایک معنی عام کا معنی عام کیا تھا مفرد ہو مذکر ہو اور ماقبل میں ذکر ہو چکا ہو اور پھر اسی معنی عام کو موضوع لہو نہیں بنایا بلکہ موضوع لہو مثلا زید پر یہ صادق آ رہا تھا تو زید کو موضوع لہو بنایا عمر پر یہ معنی صادق آ رہا ہے کہ وہ مفرد ہے مذکر ہے اس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے تو اس کو کیا بنا دیا نہیں توجہ بھئی میں کلام کر رہا ہوں کلام کے اندر زید کی بات آئی ایک دفعہ تو میں زید کا نام لوں گا دوسری دفعہ میں کہوں گا ہوا اخی وہ میرا بھائی ہے یا ہوا صدیقی وہ میرا دوست ہے تو یہ جو ہوا میں لے کر آیا کس کے لئے لے کر آیا زید کے لئے زید مفرد بھی ہے مذکر بھی ہے اور ماقبل میں اس کا ذکر بھی ہو چکا ہے توجہ ہے تو دیکھو یہاں پر میں نے زید کا تصور کیا بائی لحاظ کہ یہ کیا ہے مفرد ہے مذکر ہے اور اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے تو ایک معنی عام کے اعتبار سے میں نے زید کا تصور کیا اور پھر اس معنی عام کو موضوع لہو نہیں بنایا ہوا کے لئے ہوا زمیر میں نے کس کو لٹائی زید کی طرف لٹائی لیکن اس ہوا کے لئے میں نے اس معنی عام کو موضوع لہو نہیں بنایا اس زید کو موضوع لہو بنا دیا کہ زید کیا ہے اس مفہوم پر پورا اترتا ہے وہ مفرد بھی ہے وہ مذکر بھی ہے اس کا ماقبل میں ذکر بھی ہو چکا تو ہوا کو میں نے اس مفہوم کلی کے لیے وضع نہیں کیا بلکہ اس زید کے لیے وضع کیا ہے یہ یوں کہیں کہ وضع تو ہے عام وضع تو ہے عام کس کا تصور کیا معنی عام کا کہ مفرد بھی ہو مذکر بھی ہو اور ماقبل میں ذکر ہو چکا ہو لیکن موضوع لہو کس کو بنایا زید کو بنا دیا اس کے لیے یہ ہوا لفظ میں نے وضع کر دیا مثلا زید کا پیچھے ذکر آیا تھا آگے میں نے کہا ہوا صدیقی وہ میرا دوست ہے تو یہ ہوا کو میں نے زید کے لیے وضع کر دیا کس کے لیے اس ہوا سے کون مراد ہے زید مراد ہے بعد کچھ سمجھ میں آ رہی ہے پھر سنو پھر سنو تیسری قسم ہے وضع کی کہ وضع عام ہو اور موضوع لہو خاص ہو اس کو کہتے ہیں کہ ایک شیع کا تصور کیا جائے معنی عام کے اعتبار سے زید کا میں نے تصور کیا زید کی طرف میں ہوا ضمیر لوٹانا چاہتا ہوں توجہ ہے تو میں نے زید کا تصور کیا ایک معنی عام کے اعتبار سے کہ یہ مفرد ہے مذکر ہے اور ماہ قبل میں اس کا ذکر ہو چکا ہے زید میں یہ تینوں چیزیں جب پائی گئیں تو اب میں نے اس کے لیے ہوا کو وضع کر دیا اور میں نے کہا یہ ہوا ضمیر کس کو راجے زید کو اور مجھے بتائیے یہ ہوا ضمیر ہر ایک کو راجے ہوتی ہے یا مفرد بھی ہونا چاہیے مذکر بھی ہونا چاہیے اور ماہ قبل میں ذکر بھی ہونا چاہیے مفرد بھی ہو مذکر بھی ہو ماہ قبل میں ذکر بھی ہو یہ ساری چیزیں پوری ہونی چاہیے اور زید میں بھی یہ ساری چیزیں پوری ہیں یا نہیں لفظ زید جو پیچھے ذکر ہوا لفظ زید جو تو اب یہ ہوا کو جو میں نے وضع کیا ہے یہ اس لفظ زید کیلئے وضع کیا ہے کس کے لئے لفظ زید کیلئے وضع کیا ہے تو یہاں پر وضع تو ہے عام زید کا میں نے تصور کیا کس اعتبار سے مفہوم کلی کے اعتبار سے وہ مفہوم کلی کیا تھا کہ مفرد ہے مذکر ہے اور ماقبل میں ذکر اس کا ہو چکا مجھے بتائیے مفرد و مذکر اور ماقبل میں ذکر ہو چکا ہو یہ صرف زید ہے یا عمر بکر خالد وغیرہ کوئی بھی ہو سکتا ہے یہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے یہ تو ایک مفہوم کلی ہے توجہ ہے تو ایک مفہوم کلی کا پہلے ایک چیز کا تصور کیا جاتا ہے مفہوم کلی کے ساتھ اور پھر اس مفہوم کلی کو موضوع لہونی بناتے اس کے لیے ہوا ضمیر یا حاضر اس میں اشارہ کو وضع نہیں کرتے بلکہ جو اس کے افراد ہیں ان کے لیے ہوا یا حاضر کو وضع کرتے ہیں تو میں نے ہوا کو وضع کیا کس کے لیے زید کے لیے اس مفہوم کلی جو کونسا مفہوم کلی مفراد مذکر اور ماقبل میں ذکر ہو چکا اس کے لیے وضع نہیں کیا توجہ ہے تو میں نے زید کا تصور کیا کس معنی کے اعتبار سے ایک مفہوم کلی کے اعتبار سے اور پھر اس پر زید پورا اتر رہا تھا تو میں نے اس کے لیے ہوا کا لحظ وضع کر دیا اور اس کے لیے ہوا ضمیر استعمال کر لی عمر کا اسی طرح عمر کا لفظ پہلے گزرا تھا تو عمر کو بھی میں نے اس مفہوم کلی کے آئینے میں دیکھا اس شیشے میں دیکھا تو عمر بھی اس شیشے میں نظر آ رہا تھا اس میں بھی وہ شرطیں پوری تھیں تو میں نے عمر کے لیے ہوا ضمیر وضع کر دی پھر بکر کا ذکر آ گیایا تو بکر میں بھی وہ ساری شرطیں پوری تھیں مفرد بھی تھا مذکر بھی تھا اور ماں قبل میں اس کا ذکر بھی ہو چکا تھا تو میں نے ہوا ضمیر کو کس کے لیے وضع کر دیا بکر کے لئے تو دیکھو وضع تو ہے عام وضع تو ہے عام لیکن موضوع لہو کیا ہے خاص ہے پھر سمجھو فرق سمجھو وضع عام ہو اور موضوع لہو بھی عام اور وضع عام ہو اور موضوع لہو خاص وضع عام میں ایک چیز کا تصور کرتے ہیں مفہوم کلی کے اعتبار سے اور پھر اسی مفہوم کلی کو اس کے لئے کیا بنا دیتے ہیں موزوع لہو توجہ ہے اسی کے لئے کیا بنا دیتے ہیں موزوع لہو بنا دیتے ہیں اور اگر وضع عام ہو موزوع لہو خاص ہو تو اس میں ایک چیز کا تصور کرتے ہیں معنی عام اور مفہوم کلی کے اعتبار سے لیکن موزوع لہو اس مفہوم کلی کو نہیں بناتے بلکہ اس کے افراد کو بناتے ہیں ایک ایک کو بھئی یعنی اس مفہوم کلی کو واستہ بناتے ہیں آئینہ بناتے ہیں مفہومِ کلی کو باستہ اور آئینہ بناتے ہیں مثلا دیکھو ہوا ضمیر ہے مثلا اب زید کا ذکر آیا میں نے زید کا تصور کیا کس طرح کہ یہ کیا ہے مفرد ہے بھئی اگر زیدان ہی ہوتا تو میں ہوا کہہ سکتا تھا نہیں اس لیے کیونکہ یہ جو آئینہ ہے آئینہ کس چیز کا ہے آئینہ کس چیز کا ہے وہ مفہومِ کلی کا آئینہ ہے وہ مفہومِ کلی کو میں نے آلہ اور آئینہ بنا دیا اور اس آئینے میں ہر چیز کی صورت نظر آتی ہے یا جو اس کی شرطوں پر پورا اترے گا وہ ہی نظر آئے گا جو اس کی شرطوں پر پورا اترے گا صرف وہ نظر آئے گا لہٰذا میں نے ایک آئینہ بنایا یہ آئینہ کیا ہے مفرد ہو مذکر ہو اور اور ماہ قبل میں اس کا ذکر ہو چکا ہو چنانچہ میرے کلام میں عمر کا لفظ آیا اب عمر کو میں نے اس آئینے میں دیکھا کیا میری شرطوں پر یہ پورا ہے کیا یہ مفرد ہے پہلی شرط بھی پوری دوسری کیا مذکر بھی ہے اور ماہ قبل میں اس کا ذکر بھی ہو چکا تو یہ اس آئینے میں مجھے نظر آیا کہ ہاں عمر اس آئینے میں نظر آ رہا ہے معلوم ہے اس میں شرطیں پوری ہیں تو اس عمر کے لیے میں نے کونسی ضمیر وضع کر دی ہوا ضمیر وضع کر دی بات سمجھ میں آگئے تو اس معنی عام کے لیے ہوا کو نہیں وضع کیا بلکہ اس معنی عام کو آئینہ صرف بنایا ہے وضع میں نے اس کے افراد کے لیے کی ہے زید کے لیے کی ہے پھر جب عمر آئے گا تو اس کے لیے میں وضع کر دوں گا جب بکر آئے گا تو میں اس کے لیے وضع کر دوں گا جب کتاب کی طرف ضمیر لٹانی ہے تو کتاب کے لیے میں ضمیر وضع کر لوں گا تو جو جو لفظ آئے گا اس کے لیے میں اس ضمیر کو وضع کرتا جاؤں گا بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو یہ تو وہ صورت تھی کہ وضع عام ہو اور موضوع لہو خاص ہو اس میں وہ جو عام معنی ہے اس کو موضوع لہو نہیں بنایا جاتا بلکہ اس عام معنی کو آئینہ اور آلہ بنایا جاتا ہے اور موضوع لہو اس کے افراد کو بنایا جاتا ہے جو بھی موقع پر ہو جو بھی جس کے لیے بھی آپ بنانا چاہتے ہیں اگر وہ اس آئینے میں نظر آ رہا ہے اس کی شرائط پر پورا ہے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے اس ضمیر کو یا اس میں اشارہ کو وضع کر سکتے ہیں دوسری مثال لے لو مثلا میں حازہ کے ساتھ حازہ کے دریئے اشارہ کرنا چاہتا ہوں کس کی طرف زید کی طرف کس کی طرف زید کی رقم کہ حازہ زیدن حازہ زیدن یاد رکھو جیسے ضمیر ہے جیسے ضمیر کے اندر وضع عام ہوتی ہے اور موضوع لہو خاص اسی طرح اس میں اشارہ بھی ہے اسی طرح اسمائے موصولہ بھی ہیں اب مثلا اس میں اشارہ کی مثال لے لو اس میں اشارہ کی مثال لے لو تو اس میں اشارہ مثلا میں زید کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں زید کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں اس میں اشارہ حازہ کس کے لیے وضع ہے جو مفرد ہو مذکر ہو اور مبصر ہو آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہو اس میں اشارہ کس کے لیے وضع ہے ایسی چیز جو مفرد ہو تصنیہ جمع نہ ہو اور مذکر ہو مؤنس نہ ہو مؤنس کے لئے تو حاضی ہی کہیں گے اور نیز وہ آنکھوں سے دکھائی دے مبصر ہو محسوس ہو توجہ ہے تو میں اب زید کے لئے حاضر اس میں اشارہ لانا چاہتا ہوں تم پہلے میں نے زید کا تصور کیا اس معنی عام کا تصور کیا اس آئینے کا اور وہ آئینہ کیا ہے کتنی شرطیں ہیں اس میں مفرد ہو مذکر ہو اور مبصر ہو آنکھوں سے دکھائی دے تو میں نے اس آئینے میں زید کو دیکھا تو اس آئینے کی شرائی زید میں پائی جا رہی ہیں لہٰذا زید اس آئینے میں نظر آ رہا ہے تو اب میں نے اس کے لئے حاضر کا اس میں اشارہ بزا کر دیا اور میں نے کیا کہا حاضر مثلا زید کا لفظ پیچھے آیا تھا میں نے کہا حاضر لفظ مفرد یہ کیا ہے لفظ مفرد حاضر کی در یہ اشارہ ہے کس کی طرف زید کی طرف تو یہاں حاضر حاضر اس کے لئے مفہوم کلی جو ہے اس کو میں نے مرات اور آئینہ بنایا اور اس حاضر کو کس کے لئے وضع کیا زید کے لئے تو وضع تو ہے عام لیکن وہ جو معنی عام ہے اس کو میں نے موضوع لہو نہیں بنایا موضوع لہو میں نے کس کو بنایا زید گویا وضع عام ہے لیکن موضوع لہو خاص پھر یہی چیز میں اب میں حاضر استعمال کرنا چاہتا ہوں عمر کے لئے تو وہ بھی اس آئینے میں نظر آ رہا ہے معلوم ہے اس میں بھی ساری شرطیں ہیں تو اس کے لئے بھی میں کہوں گا عمر کا پیچھے لفظ آیا میں کہتا ہوں حاضر مفرد یہ لفظ کیا ہے مفرد ہے یا حاضر علم یہ کیا ہے علم ہے حاضر کے لئے میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں تو اسمہ اشارہ میں بھی کیا ہے وضع عام ہوتی ہے اور موضوع لہو خاص ہوتا ہے یعنی ہر ہر جوزی کے لئے الیدہ وضع ہے زید کی طرف حاضر کے لئے اشارہ کر رہا ہوں تو زید کے لئے حاضر علق وضع ہے بکر کی طرف حاضر کے لئے اشارہ کر رہا ہوں تو بکر کے لئے حاضر علق وضع ہے خالد کے طرف میں حاضر کے لئے اشارہ کر رہا ہوں تو خالد کے لئے حاضر علق وضع ہے اسی طرح ہوا بھی تھا زید کے لئے استعمال کروں گا تو ہوا زید کے لئے علق وضع ہے بکر کی طرف اشارہ کروں گا تو ہوا بکر کے لئے علق وضع ہے خالد کے لئے میں اشارہ کروں گا تو خالد کے لیے ہوا الگ وضا ہے تو وضا عام ہے لیکن موضوع لہو خاص ہے ہر ایک کے لیے الگ الگ وضا ہے ہر ہر فرد کے لیے الگ وضا ہے آپ جس کے لیے بھی ہوا استعمال کریں گویا آپ نے ہوا کو اس کے لیے وضا کر دیا آپ جس کی طرف بھی حاضر کی ذریعہ اشارہ کریں گویا آپ نے اس کے لیے حاضر کو وضا کر دیا تو وضا تو ہے عام لیکن موضوع لہو خاص ہے موضوع لہو اس معنی عام کو نہیں بنایا اس معنی عام کو صرف واسطہ بنایا ہے افراد کو ملاحظہ کرنے کے لیے ان کو دیکھنے کے لیے تو یہ تیسری قسم تھی پہلی قسم کیا تھی وضع بھی عام ہو موضوع لہو بھی عام دوسری قسم تھی وضع بھی خاص ہو موضوع لہو بھی خاص تیسری قسم تھی وضع عام ہو اور موضوع لہو خاص چوتھی قسم ہے وضع خاص ہو اور موضوع لہو عام ہو یہ صرف ایک عقلی احتمال ہے یہ واقع میں نہیں پایا جاتا ایسی وضع نہیں ہے کہ وضع کیا ہو خاص اور موضوع لہو کیا ہو تو یہ صرف ایک عقلی احتمال ہے یہ سمجھانے کے لیے میں نے ذکر کر دیا بعد سمجھ میں آگئی اب آئیے اب آپ کو صاحب جامی کا اعتراض سمجھ میں آئے گا صاحب جامی کہتے ہیں اعتراض یہ کرتے ہیں کہ آپ نے دونوں اشکالوں کا ایک جواب دیا تھا لیکن وہ جواب ضمیروں کے ذریعے ٹوٹ جاتا ہے آپ نے کیا جواب دیا تھا کہ اسم فیل خرف خبر جملہ ان کو لفظوں کے لیے وضع نہیں کیا گیا تیسرا جو جواب تھا مشترکہ جواب دونوں کا ان کو لفظوں کے لیے نہیں وضع کیا گیا بلکہ مفہوم کلی کے لیے وضع کیا گیا ہے کہتے ہیں ضمیروں اسمائی اشارہ اسمائی موصولہ میں آپ کی یہ بات نہیں چل سکتی کیونکہ کیونکہ یہ جو ضمیریں ہیں ان کو مفہوم کلی کے لیے وضع نہیں کیا گیا یہاں ہر ہرد فرد کے لیے العدہ وضع ہے ہوا کو زید کے لیے وضع کیا گیا ہوا کو بکر کے لیے لعدہ وضع کیا گیا یعنی جس کے لیے بھی آپ استعمال کریں گے ہم یوں کہیں گے آپ نے اس کو اس لفظ کے لیے وضع کیا ہے تو پہلے آپ نے جواب کیا دیا کہ اسم فیل حرف وغیرہ وہ الفاظ کے لیے نہیں وضع بلکہ کس کے لیے وضع ہیں مفہوم کلی کے لیے وضع ہیں لیکن یہ ضمیرے اور اسمائی اشارہ وغیرہ یہاں تو مفہوم کلی کے لیے وضع نہیں ہے بلکہ یہ تو ہر ہر فرد کے لیے ایک ایک لفظ کے لیے علیدہ وضع ہیں زید کا لفظ پیچھے عبارت میں ذکر آیا تو اس کے لیے میں نے الگ کہا مثلا دیکھو بھئی مثلا آپ کہیں بھئی زیدن دیکھا آپ نے کہا میں نے فوراں کہا ہوا مفردن یا ہوا اسمن یا میں کہتا ہوا علمن اب یہ ہوا کے لیے کس کی طرف اشارہ ہے زید کی طرف اور زید کیا تھا لفظ لفظ تھا تو اس ہوا کا موضوع لہو کیا وہی لفظ زید ہے وضع تو عام ہے لیکن موضوع لہو اس کا کیا ہے خاص ہے اس وقت لفظ زید اس کا موضوع لہو ہے توجہ ہے اس کا موضوع لہو کیا ہے لفظ زید ہوا مفردن یہ ہوا سے میں کس کا ارادہ کر رہا ہوں آپ نے ابھی زبان سے کیا کہا زیدن میں نے کہا ہوا مفردن یہ لفظ کیا ہے یہ جو آپ نے زبان سے لفظ کہا یہ کیا ہے مفرد تو ہوا سے اشارہ ہے کس کی طرف زید کی طرف تو یہ ہوا وضع ہے کس کے لیے زید کے لیے لفظ زید کے لیے تو لفظ کی وضع لفظ کے لیے ہو گئی آپ نے تو ہمیں کیا کہا تھا لفظ کی وضع لفظ کے لیے نہیں ہوتی بلکہ کس کے لیے ہوتی ہے مفہومِ کلی کے لیے ہوتی ہے توجہ ہے آپ نے کیا جواب دیا تھا کہ اسم زید عمر بکر کو نہیں کہتے اسم کہتے ہیں وہ کلیمہ جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے اندر نہ پایا جائے تو اسم ایک مفہومِ کلی کے لیے وضع ہے لیکن یہاں پر یہ ضمیروں کے ذریعے آپ کا جواب ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ ضمیرے تو ہر ہر لفظ کے لیے علیدہ وضع ہیں ہر فرد کے لیے علیدہ وضع ہیں یہاں تو مفہومِ کلی ہے ہی نہیں مفہومِ کلی کو تو صرف آئینہ اور واسطہ بنایا ہے اس کے ذریعے میں نے زید کو اس آئینے میں دیکھا تو زید بھی کیا تھا مفرد بھی تھا مذکر بھی تھا اور ماقبل میں اس کا ذکر بھی ہو چکا تو اس کو مفہومِ کلی کو میں نے موضوع لہو نہیں بنایا بلکہ اس ہوا کا موضوع لہو کس کو بنایا زید کو بنایا تو ہوا وضع ہوئی کس کے لیے لفظ زید کے لیے کس کے لیے لفظ زید کے لیے تو لفظ کی وضع لفظ کے لیے ہو گئی کوئی مفہومِ کلی کے لیے یہاں وضع نہیں تو آپ نے تو یہ جواب دیا تھا کہ اس ہم فیل حرف و مفہومِ کلی کے لیے وضع ہیں لفظ کے لیے وضع نہیں لیکن آپ کا جواب ٹوٹ جاتا ہے ضمیروں کے ذریعے اسمائی شارع کے ذریعے اور اسمائی موصولہ کے ذریعے کیونکہ ان میں اگرچہ وضع تو عام ہے لیکن موضوع لہو خاص ہے ہر ہر فرد کے لیے لیدہ وضع تو ہوا کو جب زید کے لیے استعمال کیا تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ ہوا کا موضوع لہو کیا زید اور اسی طرح عمر کے لیے استعمال کیا تو ہم کیا کہیں گے ہوا کا موضوع لہو کیا عمر بکر کے لیے استعمال کیا تو ہم کیا کہیں گے ہوا کا موضوع لہو کیا ہے بکر ہے تو یہاں کوئی مفہومِ کلی کے لیے وضع نہیں ہے بلکہ لفظ کی وضع ہے لفظ کے لیے اشکال سمجھ میں آ گیا دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں وَلَا يَخْفَ عَلَيْكَ اور یہ بات آپ پر مخفی نہیں ہے پوشیدہ نہیں ہے کہ اَنَّهَادَ الْحُكْمَ مَنْقُوزٌ کہ یہ جو حکم ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے کونسا حکم یہ جو اوپر آپ نے بتایا تھا کہ اسم فیل حرف وغیرہ یہ الفاظ کے لئے وضع نہیں ہے بلکہ یہ مفہومیں کلی کے لئے وضع ہیں آپ کا یہ حکم ٹوٹ جاتا ہے بِأَمْثَالِ زَمَائِرِ زمیروں جیسی چیزوں کے ذریعے وہ زمیریں اَرْرَاجِعَتِ اِلَا أَلْفَاظٍ مَخْصُوصَتٍ جو لوٹتی ہیں خاص الفاظ کی طرف مخصوص الفاظ کی طرف مفردتِ اَوْ مُرَكَّبَتِ جو مفرد ہوتے ہیں یا مُرَكَّب جو مفرد ہوتے ہیں یا مُرَكَّب آپ نے زبان سے کیا کہا زَیدٌ میں نے کیا کہا ہوا مُفردن یہ لفظ کیا ہے مُفرد دیکھا ہوا کو میں نے کس کے لئے وضع کیا زَید کے لفظ زَید کے لئے اور لفظ زَید مُفرد ہے یا مُرَكَّب ہے مُفرد ہے اسی طرح میں یوں کہتا ہوں آپ نے کہا زَیدٌ میں نے کہا حَازَ مُفردن یہ حَازَ کے لئے میں نے کس کے لئے وضع کیا لفظ زَید اور لفظ زَید مُفرد ہے یا مُرَكَّب ہے مُفرد ہے یا آپ نے کہا زیدن میں نے فوراں کہا اللذی قلتہو مفردن وہ لفظ جو آپ نے کہا ہے مفردن وہ کیا ہے مفرد ہے تو اللذی قلتہو اس سے کیا مراد ہے لفظ زید کیا مراد ہے لفظ زید مراد ہے توجہ ہے تو دیکھو معلوم ہو اس میں موصول کو بھی کس کے لئے وضع کر دیا لفظ زید اور لفظ زید مفرد ہے تو یہاں دیکھو ہوا مفردن حازہ مفردن اللذی قلتہو مفردن ضمیر بھی آگئی اس میں اشارہ بھی آگیا اس میں موصول بھی اور ان سب کو کس کے لئے وضع کیا گیا ہے یہاں لفظ زید اور لفظ زید کیا ہے مفرد اور کبھی یہی چیزیں وضع ہوں گی مرکب کے لئے بھی لفظ ہوگا لیکن ہوگا مرکب مثلا آپ کہیں آپ کہیں زیدن قائمون دیکھا آپ نے کہا زیدن قائمون میں نے فوراں کہا ہوا مرکبن یہ کیا ہے جو یہ جو لفظ آپ نے بول ہے یہ کیا ہے مرکب ہے تو ہوا کس کے لئے وضع کر دیا میں نے زیدن قائمون کے لئے یا میں اس میں اشارہ لے آتا ہوں حازہ مرکبن حازہ کس کے لئے میں نے وضع کر دیا زیدن قائمون کے لئے یا یوں میں کہتا ہوں اللذی قلتہو مرکبن یہ جو آپ نے کہا ہے یہ مرکب ہے معلوم ہوا یہ جو یہ جو ضمیریں ہیں اسمائی اشارہ ہیں اور اسمائی موصولہ ہیں جب ان سے کس کا ارادہ کیا جائے لفظ کا تو پھر یہ وضع ہوئی کس کے لئے لفظ کے لئے وضع ہوئی اور وہ لفظ مفرد بھی ہو سکتا ہے اور مرکب بھی ہو سکتا ہے تو دیکھو لفظ کی وضع لفظ کے لئے ہو گئے یہاں کوئی مفہوم کلی نہیں جس کے لئے ان کی وضع ہو بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَلَا يَخْفَ عَلَيْكَ آپ پر یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ انہاد الحکم منقوض کہ آپ کا یہ حکم یعنی یہ جو جواب آپ نے دیا منقوض یہ ٹوٹ جاتا ہے بھی امثال الزمائر الراجعت الى الفاظ مخصوصت ان ضمیروں جیسی چیزوں سے جو لوٹتی ہیں مخصوص الفاظ کی طرف مفردت او مرکبت اور وہ مخصوص الفاظ یا مفرد ہوتے ہیں یا مرکب ہوتے ہیں فَإِنَّ الْوَضْعَ فِيهَا وَإِنْ كَانَ عَامًا اس لئے کیونکہ ان کے اندر وضع جو ہے وہ اگرچہ عام ہے وضع تو عام ہے لیکن الموضوع لہو خاص لیکن موضوع لہو کیا ہے خاص ہے وہ جو عام معنی کا ہم نے تصور کیا تھا اس کو ہم نے موضوع لہو نہیں بنایا اس کو صرف واسطہ بنایا اس کو واسطہ اور آئینہ بنایا افراد کو دیکھنے کے لئے اور ملاحظہ کرنے کے لئے ہر ہر فرد کے لئے ہوا الگ وضع ہے ہر ہر فرد کے لئے حازہ الگ وضع ہے ہر ہر فرد کے لئے اللذی الگ وضع ہے تو کہتے ہیں فَإِنَّ الْوَضْعَ فِيهَا وَإِنْ كَانَ عَامًا کہ ان کے اندر وضع جو ہے وہ اگرچہ عام ہے لیکن الموضوع لہو خاص سن لیکن موضوع لہو خاص ہے فَلَيْسَهُنَاكَ مَفْهُومٌ وَإِنَّ الْمَوْضُعُ لَهُ فِي الْحَقِيقَتِ تو یہاں پر کوئی ایسا مفہوم کلی نہیں ہے کہ وہ موضوع لہو ہو حقیقت میں یہاں موضوع لہو وہ معنی کلی ہے وہ مفہوم کلی ہے یا ہر ہر فرد ہے ہر ہر فرد ہے زید کے لئے ہوا لفظ 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 لف کس کے لیے وضع ہوتا ہے مفہومیں کلی کے لیے لیکن یہاں تو مفہومیں کلی کے لیے وضع نہیں ہیں ہوا زید کے لیے الگ وضع ہے بکر کے لیے الگ وضع تو ان کا موضوع لہو خاص ہے عام نہیں ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی اشکال اچھی طرح سمجھ میں آگیا صاحب جامی نے اس اعتراض کا جواب ذکر نہیں کیا صرف اعتراض کر کے نکل گئے کہ یہ آپ نے جو جواب دیا کہ لفظ کی وضع لفظ کے لیے نہیں ہوتی بلکہ مفہومیں کلی کے لیے ہوتی ہے آپ کا یہ جواب ٹوٹ جاتا ہے ضمیروں کے ضمیریں اور اس جیسی چیزیں یعنی اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ کے ذریعے کیونکہ ان کا موضوع لہو خاص ہوتا ہے ہر حرفت کے لیے وہ علیدہ وضع ہوتی ہیں تو اس کا جواب علماء دیتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ دراصل یہاں دو مذہب ہیں ایک مذہب ہے متقدمین کا اور ایک مذہب ہے متاخرین ہیں متاخرین کے نزدیک جو وضع ہے وہ وضع عام ہوتی ہے لیکن موضوع لہو خاص ہوتا ہے موضوع لہو خاص ہوتا ہے اور جبکہ متقدمین کے نزدیک وضع بھی عام ہے اور موضوع لہو بھی ان میں عام ہے متاخرین کے نزدیک یہ زمیر اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ ان کے اندر وضع بھی عام متاخرین کے نزدیک ان میں وضع عام ہے اور موضوع لہو خاص جبکہ متقدمین کے نزدیک وضع بھی عام اور موضوع لہو بھی عام ہے تفصیل یاد رکھو متاخرین فرماتے ہیں کہ یہ جو ضمیریں ہیں اسمائی اشارہ ہیں اور اسمائی موصولہ یہ جزیات کے لیے وضع ہیں البتہ ان جزیات میں مفہوم کلی ملہوز ہے یعنی مفہوم کلی کو صرف واسطہ اور آئینہ بنایا ہے لیکن موضوع لہو نہیں بنایا موضوع لہو کیون ہیں وہ جزیات ہیں ہوا کا لفظ زید کے لیے بولیں گے تو ہم یوں کہیں گے آپ نے ہوا کا لفظ زید کے لیے وضع کر دیا جب آپ ہوا کا لفظ بکر کے لیے بولیں گے تو ہم یوں کہیں گے آپ نے بکر کے لیے ہوا کا لفظ وضع کر دیا یعنی وہ اس کا موضوع لہو ہے تو وہ فرماتے ہیں یہ جو ضمیریں ہیں اسمائی اشارہ اور اسمائی موصولہ ان کے موضوع لہو جزیات ہیں مفہوم کلی نہیں وجہ کیا اس کی وہ فرماتے ہیں کہ دراصل یہ جو ضمیریں اسمائی اشارہ اور اسمائی موصولہ ہیں ان کی وضع جزیات کے لیے ہے البتہ مفہوم کلی ملحوظ ہے اس لیے کیونکہ جزیات لا متناہی ہیں کچھ موجود ہیں کچھ معدوم ہیں کچھ حاضر ہیں کچھ غائب ہیں مثلا ہوا حاضر یا اللذی اس کو صرف آپ لوگ استعمال کریں گے یا مستقبل میں آنے والے لوگ بھی استعمال کریں گے مستقبل میں آنے والے لوگ بھی استعمال کریں گے تو معلوم ہوا ہوا حاضر اور اللذی وغیرہ کے افراد لا متناہی ہیں کچھ گزر چکے کچھ موجود ہیں اور کچھ مستقبل میں آئیں گے جن کا ابھی وجود ہی نہیں تو اس کی جتنی جزیات ہیں وہ لا متناہی ہیں وہ ایک وقت میں حاضر نہیں ہو سکتی اور ذابطہ ہے ذابطہ ہے کہ وضع کے وقت وضع کے وقت موضوعGu کا حاضر اور موجود ہونا ضروری ہے اور جو جزیات اس زمانے میں ہیں ساری ہوا حاضر کی وہ بھی ساری آپ کے سامنے تو موجود نہیں آپ یہاں بھی حاضر استعمال کر رہے ہیں دنیا کے ہر کونے میں بھی ہوا حاضر ضمیر وغیرہ استعمال کر رہے ہیں جو عربی بولنے والے ہیں تو جتنی اس وقت موجود جزیات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے خاضر نہیں اور جو مستقبل میں ہیں وہ تو ابھی معدوم ہیں ان کو تو ابھی وجود ہی نہیں حالانکہ وضع کے اندر ضروری ہے کہ موضوع لہو کیا ہونا چاہیے خاضر ہونا چاہیے موجود ہونا چاہیے آپ کے ذہن میں خاضر ہو آپ کو معلوم ہو پھر ہی اس کے لئے کسی چیز کو کیا کیا جائے گا کسی لفظ کو وضع کیا جائے گا تو جزیات لا متناہی ہیں وہ ساری بیعق وقت موجود بھی نہیں ہو سکتی اور بیعق وقت آپ کے ذہن میں حاضر بھی نہیں ہو سکتی لہٰذا وہ یوں کرتے ہیں متاخرین فرماتے ہیں کہ یوں کیا جائے گا کہ وہ جو مفہوم کلی ہے اس کو مرعات اور آئینہ بنایا جائے گا کس کے لئے اس کی جزیات کے لئے اس کو کیا بنائیں گے یعنی اس مفہوم کلی کو واسطہ بنائیں گے اس مفہوم کلی پر جو جو جزی پوری اترے گی اس کے لئے ہم کیا وضع کریں گے ہوا یا حاضر یا اللہ زی لہذا اب اب دیکھو تمام جزیات اس کے اندر آ گئیں کہ جب بھی جب بھی جہاں بھی کوئی جزی آئے آپ اس کے لئے کیا وضع کرنا چاہتے ہیں ہوا یا حاضر تو آپ اس کو اس آئینے میں دیکھ لیں اگر وہ اس آئینے میں نظر آئے یعنی اس کی شرائط پر پورا اترے تو اس کے لئے کیا وضع کر دیں گے ہوا کو وضع کر دیں گے تو جزیات چونکہ ساری بیعق وقت موجود اور حاضر نہیں ہو سکتی لہٰذا اس مفہوم کلی کو واسطہ اور آئینہ بنایا جائے گا آئینہ بنایا جائے گا وہ آگے جو جزیات معدوم ہیں یا جو جزیات حاضر نہیں اور جو جو جزی سامنے آئے گی اس کو اس آئینے میں دیکھ کر اس کے لیے ہوا کا لفظ وضع کرتے چلے جائیں گے بات سمجھ میں آگئے تو حاصل کلام یہ کہ متاخرین کے نزدیک ضمیریں اسمہ اشارہ اور اسمہ موصولہ جو ہیں وہ وضع ہیں ایک ایک جزی کے لیے لیکن واسطہ کس کو بنائیں گے آئینہ کس کو بنائیں گے اس مفہومیں کلی کو آئینہ بنائیں گے تو ان کی وضع تو عام ہے لیکن موضوع لہو خاص ہے جس کے لیے آپ حاضر لائے تو یہ آپ نے گویا اس کے لیے حاضر وضع کر دیا جبکہ متقدمین فرماتے ہیں کہ جو ضمیریں ہیں اسمہ اشارہ اور اسمہ موصولہ ہیں ان میں وضع بھی عام ہے اور موضوع لہو بھی عام ہے ان کو وضع کیا گیا ہے مفہوم کلی کے لیے بشرط الاستعمال فی الجزیات ان کو وضع کس کے لیے کیا گیا ہے مفہوم کلی کے لیے یعنی ہوا کو وضع کیا گیا ہے ہر مذکر مفرد جس کا ماقبل میں ذکر ہو چکا ہو حاضر کو وضع کیا گیا ہے ہر مذکر مفرد جو کیا ہو مبصر ہو آنکھوں سے دکھائی دے البتہ استعمال یہ جزیات میں ہوتے ہیں وضع ان کی کس کے لیے ہے مفہوم کلی کے لیے اور استعمال کس میں ہوتے ہیں جزیات میں بھئے مفہوم کلی کے لیے ان کی وضع کیوں ہے اور جزیات میں استعمال کی شرط کیوں لگائی کہتے ہیں مفہوم کلی کے لیے وضع اس لیے کہ جزیات اس کی لا متناہی ہیں ہر مفرد مذکر جس کا ذکر ماقبل میں ہو چکا ہو اس کے لیے ہوا استعمال ہو سکتا ہے تو جزیات محدود ہوئیں یا لا محدود ہوئیں لا محدود ہوئیں اگلے زمانے میں کچھ چیزیں جن کا بھی وجود ہی نہیں ہے جو بھی آتی جائیں گے ایسی چیزیں جو بھی ایسی چیز ہوگی جو مفرد مذکر ہوگی اور ماقبل میں ذکر ہو چکا ہو اس کے لیے آپ ہوا استعمال کر سکتے ہیں تو اس کی جزیات لا متناہی ہیں وہ جزیات ہمارے قابو میں نہیں آ سکتی ان کا ہمیں ہاتھا نہیں کر سکتے لہٰذا ان جزیات کے لیے اس کو وضع نہیں کریں گے بلکہ کس کے لیے کریں گے مفہومے کلی کے لیے ہی اس کو وضع کریں گے کیونکہ جزیات میں انزبات نہیں جزیات میں یعنی وہ ہمارے قابو میں نہیں آ سکتی لیکن مفہومے کلی ہمارے قابو میں ہے مفہومے کلی ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے مفہومے کلی کیا ہوا کا مذکر ہو اور ماں قبل میں اس کا ذکار ہو چکا ہو یہ مفہوم کلی جو ہے یہ تو منذبت ہے یہ تو ہمارے قابو میں آتا ہے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن ایک ایک جوزی جو ہے ان سب کا احاطہ ہما نہیں کر سکتے وہ انذبات میں ہمارے قابو میں نہیں آ سکتی لہذا وضع ہر ہر جوزی کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ وضع بھی کس کے لیے ہے مفہوم کلی کے لیے وہی اس کا موضوع لہو ہے اور جوزیات میں استعمال کی شرط اس لیے لگائی کہ مفہوم کلی کا وجود جوزیات کے زمن میں ہی ہوتا ہے اس کا وجود نہیں ہیوان ناتک کا وجود الگ دنیا میں نہیں ہے اس کے افراد زید عمر بکر خالد ہی کے زمن میں ہیوان ناتک ہو سکتا ہے تو حاصل کلام کیا متقدمین کیا فرماتے ہیں کہ یہ ضمیریں اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ یہ کس کے لیے وضع ہیں مفہوم کلی کے لیے وہی ان کا موضوع لہو ہے البتہ ان کا استعمال کس میں ہوتا ہے جوزیات میں ہوتا ہے تو متاخرین کا مذہب کیا کہ یہ ضمیریں اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ ان میں وضع تو عام ہے لیکن موضوع لہو خاص ہر ہر فرد کے لیے ہر ہر جوزی کے لیے یہ الیدہ وضع ہیں وہ ان کا موضوع لہو ہے اور جبکہ متقدمین کیا فرماتے ہیں کہ ان کا موضوع لہو مفہوم کلی ہی ہے البتہ یہ استعمال کس میں ہوتی ہیں جوزیات میں ہوتی ہیں یہ تو تفصیل تھی اب جواب دیا جواب یہ کہ وہ جو مشترکہ جواب دیا تھا وہ مبنی تھا متقدمین کے مذہب پر اعتراض کیا کیا صاحب جامی نے کہ یہ آپ کا جواب ٹوٹ جاتا ہے کس کے ذریعے ضمیروں کے ذریعے آپ نے جواب کیا دیا تھا کہ اسم فیل حرف جملہ خبر ان کو لفظوں کے لیے وضع نہیں کیا گیا بلکہ کس کے لیے وضع کیا گیا ہے مفہوم کلی کے لیے وضع کیا گیا ہے اس پر شارح جامی نے اعتراض کیا کہ ضمیروں وغیرہ ان کے اندر تو کوئی مفہوم کلی ہوتا ہی نہیں ہے بلکہ وضع کس کے لیے ہوتی ہے جوزیات کے لیے ایک ایک فرد کے لیے ان کا موضوع لہو تو خاص ہوتا ہے موضوع لہو عام ہوتا ہی نہیں گویا لفظ کو لفظ کے لیے ہی وضع کیا جاتا ہے یہاں پر تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ وہ جو پیچھے جواب گزرا تھا اس کی بنیاد تھی متقدمین کے مذہب پر متقدمین کے نزدیک یہ اسم فیل حرف وغیرہ اور یہ چیزیں وضع ہیں کس کے لیے مفہوم کلی کے لیے اسی طرح یہ ضمیریں بھی کس کے لیے وضع ہیں مفہوم کلی کے لیے تو لہٰذا متقدمین کے مذہب کے اعتبار سے یہاں کوئی اعتراض نہیں ہوتا تو جواب تھا کس کے اعتبار سے متقدمین کے اعتبار سے اور جو اشکال کیا وہ کس کے اعتبار سے کیا متاخرین کے مذہب کے اعتبار سے کیا ہے لہٰذا یہ اعتراض اس پر وارد نہیں ہو سکتا تفصیل سمجھ میں آگئی اچھی طرح جی ایک مرتبہ پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں اور یہ بات آپ پر مخفی نہیں ہے کہ یہ والا حکم جو ہے ٹوٹ جاتا ہے زمیروں جیسی چیزوں کے ذریعے وہ زمیریں جو لوٹتی ہیں مخصوص الفاظ کی طرف مفرد ہوں اس لئے کیونکہ یہ جو زمیریں وغیرہ ہیں ان میں وضع اگرچہ عام ہے لیکن موضوع لہو خاص ہے فَلَيْسَ هُنَاكَ مَفْهُمُنْ كُلِّيُنْ تو یہاں کوئی ایسا مفہوم کلی نہیں ہے وَالْمَوْضُوعُ لَهُ فِي الْحَقِيقَتِ کہ وہ موضوع لہو ہو حقیقت میں ہے یہاں کوئی ایسا مفہوم کلی ہے ہی نہیں یہ متاخرین کے نزدیک موضوع لہو یہاں خاص ہے مفہوم کلی نہیں تو جواب کیا ہوا کہ وہ جو جواب گزرا تھا وہ کس کے مذہب پر تھا متقدمین کے مذہب پر ان کے نزدیک وہ موضوع لہو عام ہے موضوع لہو عام ہے تو یہ ضمیروں میں موضوع لہو عام ہے اور استعمال یہ جوزیات میں ہوتی ہیں اور جو آپ نے اعتراض کیا وہ کس کے مذہب کو لے کر کیا متاخرین کے مذہب کو لے کر کیا کہ ان کا موضوع لہو تو خاص ہے تو یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ جواب کس پر مبنی تھا متقدمین کے مذہب پر بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی چلیے بس بے هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام